السلام علیکم لسنرز آئیے نوام مہدین کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مدعبہ تو آئیے شروع کرتے ہیں کونفرنس روم کی گول میز کے اطراف دو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک ادھر عمر کا شخص تھا اور دوسرا ایک نوچوان وہ ایک پڑی کمپنی کے مالک تھے شہر کے موزز اور دولت مند افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا یہ وہ موزز افراد ہیں جو کسی سے سیدھے مباد کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں لیکن آج وہ ملک کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ہیڈ آفیس میں سر جھکائے بیٹھے تھے روم کے ائر کنڈیشن ہوتے ہوئے بھی ادھر و مشک بار بار اپنی پیشانی پر ابرنے والے پسینے کو پہنچ رہا تھا اس کے بار بار پہلو بدلنے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا اس کے برقس نوجوان دہرے کر اپنی ہتھیلیوں کو رکڑ رہا تھا جیسے اپنی ہتھیلیوں کے بیچ کسی کو مسئل دینا چاہتا ہو کہتے ہیں کہ اونٹ کا قد چھوٹا کرنا ہو تو اسے پہاڑ کے نیچے لے آؤ وہ دونوں بھی اونٹ تھے دولت نے ان کا قد بہت اونچا کر دیا تھا لیکن شامیر خان جیسے پہاڑ کے سامنے آ کر انہیں اپنے قد کا صحیح اندازہ ہو رہا تھا نوجوان نے ایک چھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا ریڈ آپ نے دیکھ لیا میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم یہاں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ ایسا جان بوجھ کر کر رہا ہے ہمیں نیچہ دکھانے کے لیے ہماری پیسٹی کرنے کے لیے بس ہمیں اور پرداشت نہیں کر سکتا صداقت میر خان نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یاور شہر کے موں میں جاتا ہوا نوالہ واپس لینا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے بڑی حکمت عملی اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے نہیں تو بات بنتے بنتے پگڑ جاتی ہے یاور نے تیز لیجے میں کہا مجھے تو کوئی بات بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ آپ کی خوش فہمی ہے ڈیٹ کے شامیر خان اپنے ہاتھ آنے والا اتنا سنیری موقع کما کر ہمیں ری اسٹیبلش ہونے کا موقع دے گا وہ سب کچھ کسی فقیر کو خیرات کر دے گا لیکن ہمیں ایک پیسہ نہیں دے گا سمجھے آپ کانفرنس روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا شامیر خان دروازے پر کھڑا تھا اس نے اپنی کرجدار آواز میں کہا بلکل ٹھیک کہا تم نے میں کسی فقیر کو خیرات کر سکتا ہوں لیکن تمہیں بھیگ گئے ایک ٹکڑا نہیں دوں گا مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے اپنے باپ سے زیادہ سمجھتے ہو صداقت میر خان نے جلدی سے کہا ارے بھائی جان آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے یاور کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو بچہ ہے نادان ہے یوں ہی الٹا سیدھا بولتا رہتا ہے شامیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے چھپ کر آیا پھر نپی تولے قدموں سے چلتے ہوئے صداقت کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں نے تم باپ پیٹے کی باتیں سنی ہیں میرے آفیس کے ہر کمرے میں کیمرے اور مائک لگے ہوئے ہیں شاید یہ بات تم پھول گئے تھے صداقت اور یاور نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا شامیر خان نے اپنی بات چاری رکھتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں تم لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو لیکن میں تمہا لیے کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں صداقت نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا بھائی جان آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ ملک کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سرے فیرست ہیں آپ کے پاس کتنی دولت اور جائداد ہے اس کا صحیح شمار خود آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ میری کمپنی کو نگل لینا چاہتے ہیں میں بالکل ڈوب جاؤں گا سڑک پر آ جاؤں گا رینائت کریں آپ جو کہیں گے میں کروں گا بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کریں شامیر خان نے تنظیہ مسکرات کے ساتھ کہا بھروسہ اور تم پر تم تو سر سے پاؤں تک بے ایمان ہو یہاں تک کہ تمہارے نام میں بھی بے ایمانی ہیں صداقت تمہارے جیسے انسان کا نام صداقت اس سے بڑی بے ایمانی اور کیا ہو سکتی ہے یاور نے خونخار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا زبان سمال کر بات کریں آپ میری ڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں میں ان کی بے زیتی پرداش نہیں کروں گا شامیر خان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا برخورتار بے زیتی ان کی کی جاتی ہے جن کی کوئی عزت ہو اور تمہارے باپ کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے اس نے چھوٹ اور بے ایمانی کے حربوں سے جو بزنس اسٹیبلش کیا ہے وہ بھی میرا ہی تھا وہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے بولا اپنے باپ سے پوچھو اس نے کس طرح دھوکے اور مکاری سے اس بزنس کو اپنے نام کروایا تھا یہ ستیلا ہے پھر بھی میں نے اس پر سگو کی طرح بھروسہ کیا پاور آف اٹھانی تھی اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر سب کچھ اپنے نام کروا لیا اس نے تو تمام رشتوں کو اسی دن توڑ دیا تھا آج اس کے پاس دینے کے لیے رشتوں کا بھی باستہ نہیں ہے اور تم تم ایسے شخص کی عزت کی بات کرتے ہو یاور نے اسے سے چیختے ہوئے کہا آپ چھوٹ بولے ہیں الزام لگا رہے ہیں میرے ٹیٹ پر سچ تو یہ ہے کہ آپ کو دولت کی حوث ہے اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کا لالت بڑھتا جا رہا ہے آپ نے دھوکے سے ہمارے ستر پرسنٹ شیئرز خرید لیے اور اب ہماری کمپنی میں ہمیں ماتے تو کی طرح رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونے دنگا یاور جنون کے حالت میں تیزی سے شامیر خان کی طرف پڑھ رہا تھا صداقت نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا وہ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا اس وقت تک وہ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال چکا تھا شامیر خان بھی اس بطمال جنونی کو اچھی طرح جانتا تھا وہ پہلے ہی سیکوریٹی کو بلانے کے لیے امرجنسی بٹن دبا چکا تھا صداقت نے بڑی مشکل سے اس کو پیچھے ہٹایا اسی وقت دو گارڈز اندر آئے شامیر خان نے اپنا کولر درست کرتے ہوئے کہا انہیں باہر چھوڑ کے آؤ یاور نے چیختے ہوئے کہا تم مجھے اپنے آفیس کے باہر پھکوانا چاہتے ہو میں تمہیں اس بیلڈنگ کی چھت سے نیچے بھیگ دوں گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس بیزیتی کا بدلہ لوں گا تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی دو اور گارڈز آ چکے تھے وہ چاروں اسے جکڑ کر باہر لے جا رہے تھے صداقت میر خان بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا چیلنج کر رہا تھا جیسے جیسے وہ دور ہوتا جا رہا تھا اس کی آواز مددھم ہوتی جا رہی تھی اس کے تیور اس کا لہچہ بتا رہا تھا کہ وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا کر کے رہے گا اس کی دھمکی دھماکہ کرے گی یا تھوہا بن کر اڑ جائے گی یہ تو وقتی بتانے والا تھا شامیر خان کے باوقار چہرے پر سوچ کی چکنے پڑ گئیں باپیٹا دونوں جا چکے تھے لیکن وہ اب تک خالی دروازے کو گھو رہا تھا وہ اگرچہ کمزور نہیں تھا بلکہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتے وہ جانتا تھا کہ کیا وقت جیسے بلے کسی آنے ہوں کا کھمبا نوچتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے پھر بھی ان سے دور رہنا بہتر ہوتا ہے اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے سکاہ نکال کر ہوتو کے بیچ رکھا پھر سر کو یون چھٹکا جیسے صدا کا تو جاور کو چھٹک رہا ہو اسی وقت اس کے موبائل فون کا بزر بولنے لگا اس نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا ہیلو دوسری طرف سے کسی نے بھاری بھر کم آواز میں کہا مسٹر شاہ آپ کی بیٹی کا ایکسیٹنٹ ہو گیا ہے وہ بری طرح زخمی ہو گئی ہے اب فوراں اسپتال پہنچیں وہ اپنی زندگی کی آخری سانسے گن رہی ہے شامیر خان نے چیخت دے ہوئے کہا یہ نہیں ہو سکتا میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو سکتا میں میں ابھی پہنچ رہا ہوں وہ تیس تیس قدموں سے چلتا ہوا کانفرنس روم سے باہر آیا پھر اپنی سیکیٹری سے بولا شوفر سے کہو کہ فوراں کاری نکالے مجھے جانا ہے سیکیٹری نے کہا لیکن سر ابھی تو چائنیز ڈیلیکیشن آنے والا ہے آپ کی میٹنگ ہے اور میں آپ کو یہی بتانے آ رہی تھی کہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ان سے معذرت چاہو اور میٹنگ کینسل کر دو سیکیٹری نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا سر وہ لوگ آج شام واپس جا رہے ہیں میٹنگ دوبارہ فکس نہیں ہوگی اگر آپ ابھی نہ ملے تو بہت بڑا پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے گا اس نے اچانک رکھ کر چیختے ہوئے کہا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کوئی پیش ہے میری بیٹی سے زیادہ اہم نہیں ہے میں اپنی ساری دولت کو آگ لگا سکتا ہوں سمجھی تم سیکیٹری نے حیرانی سے اور سیمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا وہ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے شامیر خان کبھی بھی اس لہجے میں نہیں بولا کرتے تھے شامیر خان ایک بہت ہی شاہشتہ اور محضب انسان تھا سیکیٹری نے حیرانی اور سیمی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا اس نے پہلی دفعہ انہیں سخت لہجے میں بولتے سنا تھا شامیر خان ایک بہت ہی شاہشتہ اور محضب انسان تھا سیکیٹری نے پریشان ہو کر جلدی سے سر کو اس بات میں ہلایا پھر پاس رکھے ہوئے فون کے نمبر پنچ کر کے کہا شوفر سے کہو کہ گاڑی نکالے سر باہر جانا چاہتے ہیں شامیر خان لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آیا پھر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اچانکہ ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکھی پھر گاڑی کے شیشیں نیچے ہونے لگے شامیر خان خصے سے کھور رہا تھا لیکن پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے خصے کی جگہ حیرت نے لے لی گاڑی میں بیٹھی ہوئی لڑکی نے کہا ہائے پاپس اس نے حیرت سے پوچھا بائنا تم تم یہاں ہوں تو وہ فون اس نے اپنی آنکھوں پر سے سیاہ چشمے کو ہٹاتے ہوئے ہیر بین کی طرح سر پر رکھا اس کی ہلکی نیلی آنکھیں خصے کے قرور سے چمک رہی تھی چہرہ صبح کی سباحت کی طرح اجلہ اور شفاف تھا اس نے شریر سی مسکراہت کو چھپاتے ہوئے کہا وہ فون میں نے کروایا تھا لیکن میں یہ بتانا تو پھولی گئی کہ آپ کو کس اسپتال میں پہنچنا ہے اس لئے خود ہی لینے آ گئی شامیر خان کی جان میں جان آئی اس نے اتمنان کا سانس لے کر بڑے پیار سے اس کا کان پکڑتے ہوئے کہا تم اپنی شرارتوں سے پاس نہیں آوگی بولو ایسی حرکت کیوں کی اس نے اپنے کان پر اور باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ تو میں آپ کو تب بتاؤں گی جب آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں گے اور میرے ساتھ چلیں گے شامیر خان نے گاڑی کی کھڑکی پر چھک کر اسے دیکھا اور پھر کہا ابھی تو میں نہیں چل سکتا یہ ایک ضروری میٹنگ ہے بس وہ اٹینڈ کرلوں پھر تم جہاں کہوگی چلوں گا کیا آپ کی میٹنگ مجھ سے زیادہ اہم ہے مجھے ابھی بات کرنی ہے آپ نہیں کریں گے تو کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی اب آپ کو جانا ہے تو جا سکتے ہیں یہ کہہ کر اس نے مو پھیل لیا شامیر خان نے اسے مسکرہ کر دیکھا پھر دوسری طرف سے گھوم کر دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا وہ خوش ہو کر بولی You are great boy I love you اس نے بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا You are my angel تمہارے روٹ جانے کے تصور سے ہی زندگی کی خرخوشی بے معنی ہونے لگتی ہے اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی پھر وہ ایک کیری سانس لے کر بولا میرا اس دنیا میں اور ہے ہی کون تمہاری ممہ نے خدا کے پاس جانے کی بڑی جلدی کی تمہیں میری زندگی کا محور بنا کر چلی گئی اس نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ پاپا You are great آپ نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی میں بھی تو آپ کو کتنا پیار کتنی توجہ دیتی ہوں دیتی ہوں نا اس نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو اور کیا بات کرنے والی ہو پہلے پرومس کریں کہ آپ انکار نہیں کریں گے میں نے پہلے کبھی تمہاری کسی بات سے انکار کیا ہے سوائے پیریس جانے کے پاپا آخر آپ پیریس جانے سے منع کیوں کر رہے ہیں میری فرینڈز بھی تو جا رہی ہے نا صرف ایک پندرہ دنوں کی تو بات ہے فائنہ میں نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں تم پیریس نہیں جاؤگی وہ چند لمحوں تک خاموشی سے باپ کو دیکھتی رہی پھر اس نے ایک چھٹکے سے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا اوکے تو آپ میری بات نہیں مانیں گے جو آپ کا دل چاہا آپ نے کہہ دیا اب دیکھئے میں کیا کرتی ہوں یہ کہہ کر اس نے گاڑی روکی اسے تیزی سے ریورس کیا پھر ٹرن کر کے دوسری سڑک پر لے آئی وہ سڑک مخارف سمت سے آنے والی گاڑیوں کے لیے تھی وہاں وہ فاسٹ ڈریوینگ کا مظاہرہ کرنے لگی شامیر خان نے خبرہ کر کہا یہ کیا کر رہی ہو یہ ونوے ہے اسپیڈ کم کرو اس نے جواب دینے کے بجائے گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کر دی پھر سے وہ تیز رفتار گاڑی کو بڑی اچھی طرح کنٹرول کر رہی تھی سامنے سے آنے والی گاڑیوں سے بچا کر نکال رہی تھی شامیر خان نے جھنجھلا کر کہا آخر تم کیا چاہتی ہو اس نے ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا میں پیریس جانا چاہتی ہوں تو کیا پیریس جانے کے لیے تم اپنے پاپا کو مار ڈالوگی میں آپ کو نہیں خود کو ماروں گی ایکسیڈنٹ کرنے سے پہلے آپ کو گاڑی سے اتار دوں گی کیا ایکسیڈنٹ کے بعد پیریس جا سکو گی وہ دوسری گاڑیوں کو اوور ٹیک کرتے ہوئے تیزی سے گزر رہی تھی اس نے معصومیہ سے کہا چانتی ہوں میں پیریس نہیں جا سکوں گی لیکن اسپطال تو پہنچ جاؤں گی نا پھر مجھے اپنی فرینڈز کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی ایکسیڈنٹ پیریس نہ جانے کا بہانہ بن جائے گا آپ بھی اپنی بات منوا کر خوش رہیں گے شامیر خان نے مسکر آ کر اپنی بیٹی کو دیکھا پھر کہا پھر اگر میں تمہاری بات مان لوں تو اس نے خوش ہو کر کہا سچ پاپا اس نے جلدی سے کہا سامنے دیکھو رفتار کم کرو وائنہ نے رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا پاپا آپ سچ کہہ رہے ہیں نا میں پیریس جا سکتی ہوں ہاں جا سکتی ہو لیکن ابھی گھر چلو وہ خوشی سے چیکتے ہوئے بولی او پاپا you are the best اس نے مسکر آتے ہوئے کہا that's what I am اس نے ایک سرہ توقف سے کہا تو کب کا پروگرام ہے تم لوگوں کا اس نے دھیمی رفتار میں کارڈ ڈرائیو کرتے ہوئے کہا اگلے ہفتے منگل کی فلائٹ ہے ہم تو تم پہلے ہی ریزرویشن کروا چکی ہو مجھے پورا یقین تھا کہ آپ مان جائیں گے اس نے مسکر آتے ہوئے کہا میں مان جاؤں گا یا تم منوال ہوگی اس نے بے اختیار ہستے ہوئے کہا او پاپا وہ ہستے وقت کچھ زیادہ ہی جازب نظر ہو جاتی تھی گالوں میں گڑے پڑ جاتے تھے شامیر خان نے بیٹی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا میرا دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں ایک پل کے لیے بھی دور جانے دوں لیکن تمہاری خوشی کی خاطر دل کو سمجھا لوں گا پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا پیر کو مجھے لاہور جانا ہے ایک ضروری میٹنگ ہے میں تمہیں الویدہ کہنے کے لیے جل دیزہ جل کام ختم کر کے پاپس آ جاؤں گا نہیں پاپا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے اپنا کام کریں تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں سی اوف کرنے نہ آؤں سیتھی سی بات ہے میں آپ کا اداس جہرہ دیکھ کر جانا نہیں چاہتی آپ اپنے کاروباری معاملات میں مصروف رہیں گے تمہیں مطمئن رہوں گی اوکے جیسے تمہاری مرضی ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ تم کرو گی وہی جو چاہتی ہو کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں شامیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی اپنی جان سے پیاری بیٹی سے بھی ناراض ہو سکتا ہے وہ خاموش ہو کر کھڑکی سے گزرتے ہوئے راستے کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا محبت ایسی ہی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی رشتے سے ہو جو لوگ پیارے ہوتے ہیں عزیز ہوتے ہیں ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن یہی محبت انسان کی کمزوری بھی بن جاتی ہے صداقت میں دیوالیا ہو رہا تھا اس کے اکاؤنٹ بارہ پندرہ لاکھ روپے رہ گئے تھے جبکہ آرڈرز پورا کرنے کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی ایسے میں اس نے ایک کروپتی عورت پر اپنی محبت کا جال بھیکا جال بھیکو تو کوئی نادانی سے پھس جاتا ہے اور کوئی دانائی سے پھسنے چلا آتا ہے شمائلہ اپنے دولت من شوہر سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی اس نے اپنے مقصد کے لیے صداقت سے دوستی کی صداقت نے مشورہ دیا اسے سلوپ وائزن دو تمہیں نجات مل جائے گی وہ خبر آ گئی سلوپ وائزن میں پکڑی جاؤں گی مجھ پر شبہ کیا جائے گا کوئی شبہ نہیں کرے گا ڈروں گی تو اس بیمار کی خدمت کرتے کرتے بوڑی ہو جاؤ گی میں نے کئی بار سوچا اس کی کسی دوامت سہر ملا دوں لیکن پی بی کی حصیت سے میں ہی اس کے قریب رہتی ہوں پہلا اور آخری شبہ مجھ پر ہی ہوگا پہلے تم تنہا تھی اب مجھ جیسے مرد کا سہارا مل رہا ہے پہلے تمہارا ایک دماغ تھا اب دو دماغ ہیں پلاننگ میری ہوگی عمل تم کروگی بیڑا پار ہو جائے گا کیا پلاننگ ہے تمہاری یہ بتاؤ کیا ایک آدھ ہفتے کے لیے اپنے میاں سے دور اس شہر سے یا اس ملک سے باہر جا سکتی ہو ہاں لندن کی برانچ آفیس میں کسی بھی کام کے بہانے جا سکتی ہوں بس تو سمجھو کام ہو گیا کیسے ہو گیا میری ایک بہت ہی پرانی اور پڑے احتماط والی ملازمہ ہے تمہیں سے اپنے میاں کی نرس بنا کر لندن چلی جاؤ میں جب تک نہ کہوں واپس نہ ہو تمہیں دو چار ہفتوں کے اندر بیوہ ہونے کی خبر ملے گی تب ہی تم ماتم کرنے واپس آو گی وہ بزنس کے معاملات میں اپنی شہر کی دست راست تھی ایک بزنس پروپلم کا پہانہ کر کے لندن چلی گئی اپنے میاں کو صداقت کی ملازمہ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی ملازمہ بڑی شاتر تھی مریض کی دوا میں روزانہ ایک ایسا زہر حل کرتی تھی کہ اس کی زہریلی تاثیر کو نہ تو مریض نے محسوس کیا اور نہ ہی ڈاکٹر کو کبھی شبہ ہوا یہی خیال قائم کیا گیا کہ مہنگی دوائیں پی مریض کے کام نہ آسکیں بیچارے کی دن پورے ہو گئے تھے یوں قصہ تمام ہو گیا جب وہ واپس آئی تو ایک مظلوم اور قابل رحم بے باپ بن چکی تھی ایسے وقت انکشاف ہوا کہ وہ مرہم شوخہ حیات محمد کے بچے کی ماں بننے والی ہے اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو شاید وہ بچے کے باپ کو ہلاک کرانے سے پہلے دس پار سوچتی کہ بچہ جوان ہوگا تو اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے متعلق کیا رائے قائم کرے گا دولت اور ایک نئے مرد کو حاصل کرنے کی دھن میں عورت کبھی انجام کی پرون نہیں کرتی نو ماہ تک اس کے مقتور شوہر کا خون اس کے اندر پرورش پاتا رہا اس نے ایک جرم کر کے شوہر کو نظرانداز کیا لیکن اسی خون کے لوتھرے کی طرف ممتہ سے کھشتی رہی نو ماہ بعد وہ ماہ بنی اس کے چھے ماہ بعد صداقت کی شریک حیات بن گئی صداقت میر خان نے اپنے نام کی مناسبت سے بچے کا نام گیاور صداقت رکھا شمائلہ نے بھی یہ بات کبھی بیٹے کو نہیں بتائی کہ وہ اس کا سوتیلہ باپ ہے صداقت کو خدشہ تھا کہ سوتیلہ رشتہ ظاہر ہوگا تو وہ اپنے سگے باپ کی دولت اور جائدات کا حساب کرنے بیٹھ جائے گا وہ ہاتھ آئی ہوئی دولت کو کسی طرح گوانہ نہیں چاہتا تھا اس نے شمائلہ کی دولت سے اپنے کاروبار کو مزید وسط دی اور خوب دولت کمائی لیکن زندگی ہمیشہ ایک گول دائرے میں کھومتی ہے وقت انسان کو ایک لمبے چکر کے بعد پھر اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے سفر شروع کیا گیا تھا اس نے کاروباری زندگی کا آغاز شامیر خان کی کمپنی کے تیس فیصد شیئر سے کیا تھا اب شامیر خان نے پھر کاروباری داؤ پیچ کے ذریعے اسے نکتہ آغاز کے زیرو پوائنٹ تک پہنچا دیا تھا اس کے پاس صرف تیس فیصد شیئرز رہ گئے تھے جتنی دولت اس نے بیمانی اور دھوکے سے حاصل کی تھی وہ اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی آئندہ بھی آثار ایسے تھے کہ شامیر خان اسے رفتہ رفتہ فوٹ بات پر پہنچا دے گا اس نے گرتی ہوئی ساتھ کو سمالنے کی کوشش کی تھی شامیر خان سے سمجھو تا کرنا چاہا تھا وہ اسے منت سماجت اور خوشحامت سے منع لینا چاہتا تھا لیکن گیاور کی غصے نے اس کا کھیل پکار دیا تھا گیاور نوجوان تھا گرم خون تھا یوں تو نوجوانوں میں جذبات کی شدت اور غصہ زیادہ ہی ہوا کرتا ہے لیکن گیاور غصے میں جنونی اور عیب نورمل ہو جایا کرتا تھا وہ انتہائی بد دماغ اور غصہ تھا کوئی بات مزاج کے خلاف ہو تو قابو سے باہر ہو کر سامنے والے کو ماننے یا مننے پر تیار ہو جاتا تھا جنون میں آنے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو کوئی چھوٹی سی بات بھی اس کی کھوپڑی کو گھوما کر رکھ دیا کرتی تھی وہ کئی بار معمولی باتوں پر اپنے مخالفے ان کو بری طرح زخمی کر چکا تھا صداقت ہر بار اسے قانون کی گرفت اسے پچا کر لے آتا تھا وہ بھی اندر ہی اندر گیاور سے خائف رہتا تھا سوتیلے پن کا زہر سلو پائزن ہوتا ہے بہت آہستہ آہستہ ایسے اثر کرتا ہے جیسے اس کے باپ کی زہریلی دوانے اثر کیا تھا کسی کو خبر بھی نہ ہوئی صداقت بے خبری میں مرنا نہیں چاہتا تھا یاور کو سوتیلے رشتے سے بے خبر رکھنے کے باوجود اس کی طرف سے محتاط رہا کرتا تھا وہ اسے سگے باپ کا پیار دیتا تھا مگر اندر ایک سہمی ہوئی سی نفرت رہتی تھی جسے وہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا یاور کو ہمیشہ کاروباری معاملات سے دور رکھتا تھا یاور کو بھی ان معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی وہ تنہائی پسند تھا اسے اپنے عیدگد کے لوگوں سے کمی دلچسپی تھی اس کا نہ کوئی دوست تھا نہ ہی کوئی گر فرینڈ تھی وہ عورتوں سے اس قدر بے زاد رہتا تھا کہ کوٹی میں کوئی ملازمہ آتی تو وہ اسے بھی بھگا دیتا تھا اس کی زندگی میں صرف ایک ہی عورت کا فجود قابل قبول تھا اور وہ تھی اس کی ماں وہ ماں کی طرح صداقت کو بھی دل و جان سے چاہتا تھا یہ فطری عمر ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی شخصیت سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے وہ بھی یہی کرتا تھا صداقت کی ہر بات مان لیا کرتا تھا اسے کبھی کاروبار اور جائدات کے کسی معاملے میں بحث نہیں کرتا تھا اب جب کہ کاروبار دوبنے والا تھا تو وہ باپ کے ساتھ ان معاملات میں دلچسپی لینے لگا تھا لیکن پہلے ہی دن صداقت کے ساتھ شامیر خان کے آفیس پہنچ کر اس نے کام پکار دیا تھا صداقت نے غصے سے کہا کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں تماشا کھڑا کرنے کی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہماری کاروباری حالت کیا ہے ایسی نازک حالت میں تم نے سمجھوتا کرنے کے بجائے وہ آخری راستہ بھی بند کر دیا تمہیں اچھی طرح سمجھایا تھا نا کہ ایسے معاملات گریبان پکڑ کر وہ دھمکیاں دے کر تے نہیں کیے جاتے لیکن تم اپنی خونڈا کرتی سے پاس نہیں آئے یاون نے چھنچولاتے ہوئے کہا ڈیڈ اور میں کیا کرتا کیا وہاں آپ کی بیزیتی برداشت کر لیتا اور اب جو اپنے ہی آفیس میں اس کے ماتحیت کی طرح کام کرنے سے میری بیزیتی ہوگی اس کا کیا کروگے اس نے غصے سے لرستے ہوئے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں میں مر جاؤں گا یا اسے مات ڈالوں گا اس نے گرشتی ہوئی آواز میں کہا سوائے مرنے اور ماننے کے کچھ آتا بھی ہے تمہیں اس کے مر جانے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا ساری جائطات اس کی بیٹی کی ہو جائے گی پھر کیا اس لڑکی کو بھی مات ڈالو گے میں نے کتنا اچھا پلان بنایا تھا کہ تم اس کی بیٹی کو محبت کا فریب دے کر فسا لو اور شادی کر لو اس کی ساری دولت آپ ہی آپ ہماری چھولی میں آ جائے گی لیکن تم تم کچھ نہیں کر سکتے اس نے نرم لہجے میں کہا ڈیڈ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے لڑکیاں زہر لگتی ہیں پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کروں یہ مجھے ہرگز نہیں ہوگا نہ میں نے آج تک اسے دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کی خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن شادی نہیں کر سکتا اس نے جھن جھلا کر کہا تو پھر مجھ پر ایک احسان کرو مجھے اکیلا چھوڑ تو میں خود ہی کچھ کروں گا صداقت کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یاور سے سخت لہجے میں پات نہ کریں اس روز بہت بڑی ناکامی نے اسے جھن جھلات میں مبتلا کر دیا تھا اور حیرت انگیز طور پر یاور نے کسی سخت رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا چپ چاپ وہاں سے سر جھکا کر چلا گیا تھا شمائلہ چپ چاپ شوہر اور بیٹے کو علچتے ہوئے دیکھ رہی تھی بیٹے کے جانے کے بعد اس نے کہا آپ کو اس سے اتنے تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ ذرا سر پھیرا ہے کسی وقت آپ سے بھی کستاخی کر سکتا ہے اس نے ناغواری سے کہا میں اسے کتنی ہی محبتیں دوں وہ بد دماغ باپ کا بیٹا ہے بد دماغ ہی رہے گا شمائلہ نے سر کھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کہا آج تب بولیں اس نے سن لیا تو گڑے مردے اکھڑنے لگیں گے وہ آپ کو اپنا باپ سمجھتا ہے اب کس طرح باپ بن گئے یہ بھیٹ کھلا تو صداقت نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا پھر پوچھا تو جب ایک جھوٹ کھلتا ہے تو پھر دوسرے بھیٹ بھی کھلتے چلے جاتے ہیں تمہارا چہرہ ایک باپ کا ہی رہنا چاہیے قاتل کا نہیں بننا چاہیے اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ میرے ساتھ تمہیں بھی نہیں بخشے گا جانتی ہوں اسی لیے تو سمجھاتی ہوں کبھی یہ بات زبان پر نہ لاؤ کہ وہ تمہارا نہیں کسی پت دماغ باپ کا بیٹا ہے ابھی محبت ہے یہی محبت رہے اداوت سب کو ڈبو دے گی آج تم نے اسے تلخ لے جہ میں بات کی ہے کل تمہارا کوئی عمل اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اسے کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے خصے پر قابو پایا کرو صداقت نے کھور کر پوچھا کیا تمہارے دل میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ میں کبھی اسے نقصان پہنچا سکتا ہوں دولت کی خاطر خون کے رشتوں کو بھی مٹی میں ملا دیا جاتا ہے میرے بیٹے سے میرا لہو کا رشتہ ہے میں نے اس کے باپ کو ہلاک کرا دیا تمہارے اور شامیر خان کے درمیان لہو کا رشتہ ہے تم نے اسے فریب دے کر اس کے کاروبار کے ایک حصے پر قبضہ چمالیا تھا انسان ایک محضب ترندہ ہے کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے سیدھی سی بات کہو تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے دوسروں سے دھوکہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے اور تمہارے بیٹے سے بھی فروڈ کروں گا نہیں کروگے اس کی کیا زمانت ہے اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا وہ کسی سے دپنے والا انسان نہیں تھا لیکن شمائلہ کے آگے مجبور ہو جاتا تھا اس عورت کے ہاتھوں میں اس کی ایک کمزوری تھی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جب اس نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے تو شمائلہ نے اس کے پر کاٹنے کے لیے ایک چال چلی صداقت سے کہا میں نے اپنے سابقہ شوہر کو قتل کرنے کا اطراف کیا ہے ایک کاغذ پر پورے ہوش و ہواس میں رہ کر یہ لکھا ہے کہ تم نے میرے تعاون سے میرے سابقہ شوہر کو کس طرح قتل کیا ہے اسے اس بات کا یقین نہیں آیا اس نے بے یقینے سے پوچھا یہ کیا پکواس کر رہی ہو تم اتنی احمق تو نہیں ہو کہ اپنے پیروں پر آپ کو لڑی ماننے کے لیے ایسی کوئی بات لکھ ہوگی میں تمہاری مزاج کو تمہاری ارادوں کو اچھی طرح سمجھنے لگی ہوں میں تمہاری پی بی ہوں مگر اس سے پہلے اپنے بیٹے کی ماں ہوں اپنی جان سے پہلے اس کی جان کی سلامتی چاہتی ہوں یہ اندیشک کیوں ہے تمہیں کہ اس کی جان کو کچھ ہو سکتا ہے میرے اندر کی مامتہ نے سمجھایا کہ اپنے بچے کے لیے احتیاطی تدابیر کرو لہٰذا میں نے اپنے اور تمہارے مجرمانہ عمال کی پوری روداد لکھتی ہے وہ تڑپ کر بولا یہ کسی پھانسنے والی باتیں کر رہی ہو خود تو مروگی اپنے ساتھ مجھے بھی لے مروگی وہ تحریر کہاں رکھی ہوئی ہے صرف تحریر ہی نہیں ہے ایک آڈیو کیسٹ میں بھی اپنی زبان سے پوری روداد بیان کی ہے کہ کس طرح تم نے میری صاحب کا شوہر کے مرڈر کی پلاننگ کی تھی میں تمہارے مشورے کے مطابق دو چار ہفتوں کے لیے کاروباری مصروفیات کا بہانہ کر کے لندن چلی گئی تھی تمہاری ایک رازدار ملازمہ کو اپنے شوہر کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا اور وہ تمہاری پلاننگ کے مطابق اس بیمار کو دوا میں تھوڑا تھوڑا زہر ملاقت دیتی رہی تھی کہ کسی کو بھی ہلاکت کا شبہ نہیں ہوا سب ہی نے حتیٰ کہ ڈاکٹر نے بھی یہی سمجھا کہ میرے شوہر کی تبعی موت ہوئی ہے وہ غصے سے مٹیاں بھیج کر بولا اوہ شمائلہ جی چاہتا ہے کہ تمہارا کلہ کھوڑ دوں تم نے صرف اعتراف نامہ ہی نہیں لکھا ہے آڈیو کیسٹ بھی ریکارڈ کی ہے کہاں ہے یہ تمام کچھرا اسے کچھرا کہلو یہ آمال نامہ میرے بچے پر ذرا سی بھی آن چاہے گی تو ہم دونوں اسی کچھرے میں ہرام موت مریں گے اس نے پڑھی بے بسی سے کھورتے ہوئے دیکھا پھر اس کے پاس پیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا ماؤں کو اولاد کی محبت پاگل پنا دیتی ہے اس پاگل پن میں میری اور اپنی موت کا سامان تو نہ کرو مجھے بتاؤ وہ تحریر اور آڈیو کیسٹ کہاں ہیں وہ اپنے گھٹنوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی پھر بولی بینک کے لوکر میں محفوظ ہیں وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا یہ بینک ٹائم ہے ابھی چلو اور اسے وہاں سے نکالو وہ کچھ فاصلے پر جا کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی وہ دو ہی صورتوں میں وہاں سے نکلیں گے وہ بہت مطمئن تھی صدا کا سوال یہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے کہا اگر تم نے میرے بیٹھے کو کبھی چانی یا مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور میں زندہ رہی تو بھری عدالت میں اپنا وہ تمہارا کچھا چھٹا کھول دوں گی اور اگر مر گئی تو میری وسیعت کے مطابق قانون کے محافظ میرے لاکر کو کھولیں گے وہ سوچتی ہوئے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور یوں تھوپ نگل رہا تھا جیسے اس کا خون پی رہا ہو یہ بات ہتوڑے کی طرح دماغ میں لگ رہی تھی کہ اس نے لاکر کا ذکر اپنی وسیعت نامے میں کیا ہے وہ جب بھی مرے گی تو اس وسیعت نامے کو کسی بڑے پولیس افسر کی موجودگی میں پڑھا جائے گا یہ ایسی جکر بندی تھی کہ اس شکنجے میں رہ کر کوئی ان ماں بیٹے کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا تھا ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا ساری زندگی ان کے دباؤں میں رہنے والا تھا اس نے شکست خورتہ لہجے میں کہا تم خامخہ ایسا سوچتی ہو میں بھلا یاور کو کبھی نقصان پہنچا سکتا ہوں وہ میرا بیٹا ہے کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اس نے تنزیہ مسکرات کے ساتھ کہا تم ایسے ہی محبت کرتے رہو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے رہو گے تو میں اپنی اور تمہاری سلامتی چاہتی رہوں گی وہ تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا شمائلہ نے کہا مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے میں تبعی عمر تک جینا چاہتی ہوں اس لیے نہ تمہیں نہ خود کو کبھی فانسی کے پھندے تک لے جاؤں گی وہ اسبات میں سر ہلا کر بولا زندگی ایک کی بار ملتی ہے میں بھی آخری سانس تک بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہوں تمہارے بیٹے کو کبھی میری ذات سے نقصان نہیں پہنچے گا وہ بولی میں نے بیٹے کے خاطر جو کیا ہے اس کے نتیجے میں ہم ہمیشہ پیار اور محبت سے رہا کریں گے یہ کئی برس پہلے کی باتیں تھی شمائلہ نے ابتدائی سے اس کے گلے میں پٹٹ ڈال دیا تھا وہ اپنے حالہ سے سمجھوتا کر رہا تھا مگر کبھی کبھی جھنچلا کر خیال ہی خیال میں ان سے نجات پا کر ماں بیٹے کو گولیوں سے چھلنے کرتا رہتا تھا شمائلہ نے کہا ہمارے ذاتی معاملات کو رہنے دو شامیر خان کی بات کرو وہ شیشے میں نہیں اتر رہا ہے بات نہیں بن رہی ہے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ ہمارا لاکھوں کا کاروبار اس کے زیر اثر رہے تو میں کب چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے سروں پر مسلط رہے یاور بھی نہیں چاہتا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو شامیر خان ہمیں جھکانا چاہتا ہے میں کوئی ایسی پلاننگ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مغرور ہمارے قطبوں میں جھکنے چلا آئے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی اچھی بات ہے کوئی زبردست پلاننگ کرو میں ذرا کمر سیدھی کرنے جا رہی ہوں وہ کمرے سے باہر چلی گئی وہ خالی دروازے کو کھورتا رہا اس کا بس چلتا تو دونوں ماں بیٹے کو گولیوں سے چھلنے کر دیتا جو کام انسان حقیقت میں نہیں کر پاتا وہ خیالوں میں کر گزرتا ہے فیل بک ان ماں بیٹے سے زیادہ اہم شامیر خان تھا اسے سمجھوتے کی کوئی صورت نہیں تھی اور نہ اسے جھکایا جا سکتا تھا اسے جھکانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی کوئی کمزوری خاتھ آ جائے وہ اسی پہلو پر خور کرنے لگا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سب ہی جانتے تھے کہ اس عرب پتی تاجر کی ایک ہی لادری بیٹی ہے وہ اسے جان سے زیادہ چاہتا ہے اگر بیٹی کو کابوں میں کر لیا جائے تو وہ پہاڑ قدموں میں آ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا وہ زیر لب بڑھ پڑھانے لگا بزرگوں سے سنا ہے کہ جو شاکیں جھکنا نہیں جانتی وہ ٹوٹ جایا کرتی ہیں تم بھی ایک ایسی شاک ہو تم چھک نہیں سکتے لیکن ٹوٹ سکتے ہو اور تمہیں توڑنے کے لیے جس گلاری کی ضرورت ہے وہ کسی بھی وقت میرے ہاتھ آ سکتی ہے وہ اپنے کمرے سے نکل کر ایک کوریڈور سے گزرتا ہوا یاور کے کمرے میں آیا وہاں ماں بیٹے بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے ان کی گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ شامیر کی برطری کیسے ختم کی جائے صداقت نے کہا ایک ہی راستہ ہے بیٹے یاور کیا اس راستے پر اپنے باپ کا ساتھ دوگے وہ سینہ تان کر بولا ڈیڈ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ راستہ دکھائیں میں اس پر دوڑنا شروع کر دوں گا وہ ہمارا کاروبات چھین رہا ہے ہم اس کی طاقت اس سے چھین لیں گے اور اس کی طاقت ہے اس کی لادلی بیٹی نو ڈیڈ باپ سے بدلہ لینے کے لیے بیٹی کی جان لینے کی بات نہ کریں میں اسے حلق کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں اسے آغوا کرائے جائے گا باپ کو بیٹی سے محروم کیا جائے گا پھر اسے اپنے مطالبات منوائے جائیں گے تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا شمائلہ نے کہا یہ کھوکلا آئیڈیا ہے ہمارے کاروباری مطالبات سن کر اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس کی بیٹی کو آغوا کرائے ہیں یاون نے کہا آپ وائنہ کے سوتیلے چچا ہیں کیا آغوا کرنے کے بعد اس سے سامنا نہیں کریں گے کیا وہ آپ کو پہچان نہیں لے گی وہ ممی کو بھی دشمن کی ایسیت سے پہچان لے گی مجھے کبھی بچپن میں دیکھا تھا شاید مجھے نہ پہچان سکے نو ڈیڈ بات نہیں بنے گی صداقت نے کہا جس طرح میں بناوں گا اس طرح ضرور بنے گی ہم اسے آغوا کرنے کے بعد کم ازا کم ایک برس تک باپ سے نہیں ملنے دیں گے وہ ہماری قید میں رہے گی موبائل فون کے ذریعے ہفتے میں ایک یا دو بار باپ بیٹی کی بات کراتے رہیں گے اور اسے یقین دلاتے رہیں گے کہ بیٹی زندہ سلامت ہے شمائلہ نے کہا تمہاری بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے وہ بیٹی کی سلامتی کے لیے ہمیں بڑی بڑی رقمیں دیتا رہے گا یاور نے کہا ہمیں بزنس کو سمالنے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے اسے کیئی گناہ زیادہ رقم اسے بصول کر لیں گے ایک برس میں اس کے کاروبار کا آدھے سے زیادہ منافع ہم حاصل کر چکے ہوں گے شمائلہ نے کہا پلاننگ بہت اچھی ہے لیکن ایک برس بعد وہ واپس جائے گی تو کیا ہمارے خلاف بیان نہیں دے گی نہیں دے گی اسے قیدی بناتے ہی یاور سے اس کا نکہ پڑھا دیا جائے گا یاور اچھل کر کھڑا ہو گیا ہاتھ جھٹک کر بولا ہر کس نہیں مجھے تو لڑکیاں زہر لگتی ہیں اوپر سے دشمن کی بیٹی ہر کس نہیں صداقت نے کہا یہ لڑکا بنا بنایا کھیل پکار دے گا شمائلہ نے بیٹے سے کہا آرام سے بیٹھو شادی تو ایک دن کرنی ہی ہے نا پھر وائنہ ہی سے کرو وہ حسین ہے دولت مند ہے ذرا خور کرو تمہارے باپ کا یہ منصوبہ کتنا زبردست ہے وہ بیوی اور بچے کی ماں بننے کے بعد تمہارے خلاف کبھی کانونی کاروائی نہیں کرے گی ایک تو اس کے دل میں شوہر پرستی آ جائے گی پھر وہ اپنے بچے سے جدہ نہیں ہونا چاہے گی وہ مو بنا کر بولا ممی بے شک منصوبہ بہت اچھا ہے بس یہ شادی والی بات نہ کریں دشمن کو بری طرح مات دینے اور سلیل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے تم شادی کے نام سے اس کی بیٹی پر اس طرح سے کبھا جمع لوگے کہ فریاد کرنا تو دور کی بات ہے شامیر خان اف بھی نہیں کر سکے گا وہ صداقت سے بولی یہ سر پھرا ہے اس کا انکار نہ سنو ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے یہ وہی کرے گا جو ہم کہیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے دشمن کو ذلت کی پستیوں میں ضرور گرائے گا یہ منصوبہ یاور کے مزاج کے خلاف تھا مگر اہم ضرورت کے مطابق تھا دشمن کو ذلت آمیز مات دینے کے لیے شادی کا کڑوا گھوٹ پینا لازمی ہو گیا تھا وہ بے بسی سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی وائنہ نے اٹیچی بند کی پھر بڑھ بڑھاتی ہوئی فون کی طرف جانے لگی کیا مصیبت ہے مصروفیت کے وقتی کالیں آتی رہتی ہیں ساری سہلیاں وقت سے پہلے ائرپورٹ پہنچیں گی میں پیچھے رہ جاؤں گی اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ناغواری سے کہا ہیلو دوسری طرف سے آواز آئی میں ہیڈ آفیسر بول رہا ہوں کیا آپ بائنہ بی بی بول رہی ہیں ہاں میں بائنہ ہوں بولو کیا بات ہے بی بی جی غضب ہو گیا ہے آپ کے پاپا سیڑھیوں سے نیچے گر پڑے ہیں آپ فوراں آئیں وہ ایک تم سے چیت کر بولی کیسے گر پڑے کہاں ہیں وہ کیسے ہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی میں ابھی آ رہی ہوں اس نے ریسیور رکھ کر ملازم کو آواز دی ابڈل میری اٹھے چک گاڑی میں رکھو ہری اپ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکلی سیڑھیاں اترتی ہوئی ٹرینگ رومے آئی گونس نے پوچھا آر یو آل رائٹ بہت پریشان لگ رہی ہو اوہ میسیز جوزف بیڈ نیوز ہے پاپا سیڑیوں سے گر پڑے ہیں ہیڈ آفیس پہ ہیں میں وہیں جا رہی ہوں گونس نے سینہ پر سلیپ کا نشان بناتے ہوئے کہا گوڈ بلیس آن ہم بائینا پاہر آ کر کار کی سٹیرنگ سیٹ پر پیٹ گئی عبدال نے دوڑتے ہوئے آ کر اٹے جی کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا گونس نے آ کر کہا تم بہت فاسٹ ڈرائیو کرتی ہو باس کا حکم ہے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہیے وہ کار سٹارٹ کر کے اسے تیزی سے آگے پڑھاتے ہوئے پڑھ پڑھائی باپا کی جان پر بنی ہے اور میں فاسٹ ڈرائیو نہ کروں وہ کم بہت ڈرائیور تو کار نہیں بیل گاڑی چلاتا ہے وہ آندھی طوفان کی رفتار سے ڈرائیو کرتی ہوئی ہیڈ آفیس پہنچ گئی کار کو پورچ میں روک کر ایک چھٹکے سے دروازے کو کھول کر باہر آئی جس طرح باپ اسے دیوانوار چاہتا تھا اسی طرح وہ باپ کی دیوانی تھی وہ آفیس کے اندر آئی تو دور تک مصروف رہنے والا عملہ اسے دیکھتے ہی عدب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ رونے کے انداز میں ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے شامیر خان کے پڑھے سے آفیس کے دروازے پر آئی پھر اسے کھول کر اندر قدم رکھتے ہی چونک گئی ایک گہری سانس لے کر باپ کو دیکھا وہ مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو پھیلائے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا وہ دوڑتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی روتی ہوئی بولی پاپا آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی میں آپ سے نہیں بولوں گی وہ ایک ہاتھ سے ہولے ہولے اسے مارنے لگی آپ نے مجھے بے وکوب بنایا ہے آپ پڑے وہ ہیں میں آپ سے نہیں بولوں گی وہ ہستے ہوئے بولا جب مجھے پھون پر جھوٹ بولتی ہو مجھے بے وکوب بناتی ہو تب خیال نہیں آتا کہ میں کس قدر پریشان ہو جاتا ہوں وہ تمہیں پلے کرتی ہوں آپ میلیئیں پریشان ہوتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے فخر کرتی ہوں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں وہ مسکراتے ہوئے بولا تم نے کہا تھا کہ جاتے وقت مجھ سے نہیں ملو گی تمہیں جدہ ہوتے دیکھ کر میں اداس ہو جاتا ہوں تم نے مجھے ائرپورٹ آنے سے منع کیا مگر دیکھ لو کس طرح رخصت ہونے سے پہلے مل رہا ہوں وہ گردن میں باہن ڈال کر بولی اوہ پاپا آپ بڑے بوہیں ویسے آپ جیسا پیار کرنے والا باپ کسی کا نہ ہوگا اور تمہاری جیسی بیٹی بھی تو کسی کی نہیں ہوگی وہ دونوں تھوڑی دے تک ہستے بولتے رہے پھر وہ بولی فیلائٹ کب وقت ہو رہا ہے آپ الویدائی ملاقات کر چکے ہیں اب میں جاتی ہوں باپ نے بڑے پیار سے بیٹی کو رخصت کیا وہ کار کو ڈریب کرتی ہوئی ائرپورٹ کی طرف جانے لگی ایسے وقت موبائل پون کا بزر سنائی دیا اس نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا دوسری طرف سے ایک سہیلی نے کہا ہائی وائی نا کہاں ہو تم اسی فون پر دوسری سہیلی کی آواز سنائی دی ہم سب ائرپورٹ پہنچے ہوئے ہیں تم لیٹ ہو گئیں تیسری سہیلی کی آواز سنائی دی تمہاری سے پیچھے رہ گئیں اور سو سیڈ تمام سہیلیوں کے ہسنے کی آوازیں سنائی دیں سب خوش ہو رہی تھی وہ تیز رفتاری سے ڈرائب کرتے ہوئے ائرپورٹ کی طرف جیسے اڑی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہی ایک لینڈ کروزر اسے اوورٹیک کرنے لگی اس نے کچھ دور تک اس سے آگے رہنے کی کوشش کی پھر اپنی کار کی رفتار ذرہ تھیمی کر لی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے اس لینڈ کروزر نے آگے جا کر اس کا راستہ روک لیا سلک زیادہ چوڑی نہیں تھی اس نے گاڑی کو روکتے ہوئے خاران پجاتے ہوئے چیک کر پوچھا پورٹ نونسنس گاڑی ایک طرف کرو وہ بولتے بولتے سہم گئی اس گاڑی سے دو شک ہاتھوں میں گل لیے موپر ڈھاٹا باندھے اس کی طرف چلے آ رہے تھے وہ چیخنے کی جررت نہ کر سکی ایک نے ہوای فائر کر کے سمجھا دیا کہ اسے گولی ماری جا سکتی ہے ان میں سے ایک کار کا دروازہ کھول کر اس کے برابر والی سیٹ پر پیٹ گیا دوسرا پچھلی سیٹ پر چلا گیا وہ پوری طرح سہمی ہوئی تھی اس نے لرستی ہوئی آواز میں پوچھا کون؟ کون ہو تم لوگ؟ اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے پاس بیٹھنے والے شخص نے تمس خورانہ انداز میں کہا کیا سمجھانا ہوگا؟ کہ ہم ڈاکو ہیں اور تمہیں اغوا کر رہے ہیں اس کے چہرے کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا اس نے خود کو سمالتے ہوئے کہا میرے پاس ایک لاکھ ڈالرز ہیں یہ سب لے لو اور جو چاہے لے جاؤ مگر مجھے جانے دو دوسرے شخص نے پچھلی سیٹ سے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ہم لے ہی لیں گے لیکن ابھی تم اترو اور خاموشی سے ہماری کاری میں بیٹھ جاؤ اس کی آواز اور لہچہ وائنہ کو کچھ جانا پہچانا سا لگا آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ادھر عمر کا شخص ہے اس نے کھڑکی کے باہر دور تک دیکھا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا وہ ایک سنسان پیران سا راستہ تھا اس نے وہ راستہ شارٹ کٹ کے لیے اختیار کیا تھا اور اب پچھتا رہی تھی ایک نے تیز آواز میں پوچھا گاڑی سے خود اترو گی یا ہم اٹھا کر لے چلیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح ان سے جان چھڑائے ایک نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا زد کرنے اور شور مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے اگر خاموشی سے اس کاری میں بیٹھ کر نہیں چلو گی تو ہماری زبدستی مہنگی پڑے گی ہم اچھی طرح پٹائی کریں گے اور یہاں سے گھسیٹتے ہوئے تو ملے جائیں گے کیا تم یہی چاہتی ہو وہ روحاسی ہو کر بولی خدا کے لیے میری بات مان لو ابھی میرے پاس ایک لاکھ ہیں میں ایک کروڑ بھی دے سکتی ہوں پلیز مجھے جانے دو اس نے سخت لہجے میں کہا ہمیں جو بھی چاہیے وہ ہم اپنے طور پر حاصل کر لیں گے تم چلتی ہو یاں اس نے ریوولور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں وہ گاڑی سے اتر گئی اور گن پوائنٹ پر آگے والی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اس کی کھڑکیوں کے شیشے کلٹ تھے باہر والوں کو اندر نظر نہیں آ سکتا تھا وہ گاڑی وہاں سے چل پڑی اس ادھیر عمر کے شخص نے کہا اپنا موبائل میرے حوالے کر دو اس نے خاموشی سے اپنا فون اسے دے دیا اس شخص نے کالی پٹی نکال کر اس کی آنکھوں پر باندھی اب وہ دیکھ نہیں سکتی تھی کہ اسے کہاں لے جا رہا ہے سب ہی کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے وہ بھی زندہ رہنا چاہتی تھی اور عقل یہ سمجھا رہی تھی کہ دشمنوں کے رحم و کرم پر رہ کر ہی فلحال سلامت رہ سکتی ہے اس نے ایک تھنڈیا بھر کر باپ کو یاد کیا پاپا آپ کہاں ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھ پر کیا بیٹھ رہی ہے باپ تو اسے پیار سے رخصت کر کے مطمئن ہو گیا تھا ائرپورٹ پر تمام سہلیاں اس کا انتظار کر رہی تھی فلائٹ کی روانگی میں چند منٹ رہ گئے تو شامیر خان نے موبائل فون پر اسے کال کی پتا چلا فون عارضی طور پر پند ہے اسے یاد آیا کہ تیارے میں سوار ہونے کے بعد موبائل فون استعمال نہیں کیا جاتا وہ مطمئن ہو گیا کہ بیٹی اپ پیرس پہنچ کر ہی اس سے رابطہ کرے گی اسے کہاں پہنچنا چاہیے تھا لیکن وہ کہیں اور پہنچ گئی تھی آخر وہ گاڑی کہیں رک گئی ادھیر عمر کے ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کاری سے اتارا وہ ایک انتھی کی طرح اس کے ساتھ چلتے ہوئے آجزی سے بولی پلیز مجھے چھوڑ تو میرے پاپا تمہیں اتنی رقم دیں گے کہ تمہیں ساری زندگی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی عیش و آرم سے رہو گے مجھے جانے دو پلیز مجھے میرے پاپا کے پاس جانے دو دوسری طرف خاموشی تھی جواباً کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں تھی وہ اسے کسی خفی آٹے میں لے آئے تھے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی گھر یا ایسے ہی کسی مکان میں داخل ہو چکی ہے وہ اس کا ہاتھ تھا میں سیڑھی آتھ چڑھ رہے تھے پھر اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی وہ سب ایک جگہ پہنچ کر رکھ گئے چند لبوں کے بعد آنکھوں سے پٹی کھل دی گئی کمرے میں نیم روشنی تھی اس نے پہلے اس شخص کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر اب تک نقاب تھا لیکن آنکھیں دکھائی دے رہی تھی اسے پھر وہ آنکھیں مانوسی لگیں اس شخص نے کرخت لہجے میں کہا تم چاہو تو شور مچا سکتی ہو یہاں دور دور تک کوئی آواز سننے والا نہیں ہے بھاگنے کی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرو گی تو اپنی جان سے جاؤ گی یہاں اتمنان سے رہو جب تک تم ہمیں پریشان نہیں کرو گی ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اس نے وہاں کا جائزہ لیا وہ ایک وسیع اوریز کمرہ تھا جدید طرز کے بیڈ اور فنیچر اور ترہ ترہ کے آرائشی سامان سے کمرے کو سجائے گیا تھا وہ کسی ڈاکو یا کسی معمولی شک کی رہاج کا معلوم نہیں ہو رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی کو کھولنا چاہا تو معلوم ہوا کہ اسے باہر سے بند کیا گیا ہے وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اسے لانے سے پہلے اس کی ہر بات کا خیال کر لیا گیا تھا وہ نڈھال سی ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئی بہت دیر سے زبط کرتی آ رہی تھی اب وہ بندن ٹوٹ گیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کے آنسوں کسی پر اثر کرنے والے نہیں تھے آنسوں کی اثر سے حیوان انسان بن جائے تو دنیا میں نہ کوئی ظالم رہے اور نہ کوئی مسلوم شامیر خان بے خبر اور مطمئن تھا رات کے گیارہ بجے بیٹروم میں تھا اور سونے کی تیاری کر رہا تھا اسی وقت اس کا موبائل فون بچنے لگا اس نے دیکھا اسکرین پر وائنہ کا نمبر نظر آ رہا تھا اس نے فوراں ہی اسے آن کرتے ہوئے کان سے لگایا اور پھر کہا وائنہ میری جان پیریس پہنچ گئی دوسری طرف سے ایک بھاری برکم آواز سنائی دی فیلحال بیٹی کو بھول جاؤ مجھ سے بات کرو وہ ناغواری سے بولا کون ہو تم ایک گناہگار ہوں تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے کا گناہ کیا ہے اس وقت یہ میری قید میں ہے اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں فون کی نننی سکرین پر نمبر پڑھے وہ بیٹی کے ہی موبائل فون کے نمبر تھے اس نے مسکرا کر کہا اچھی بات ہے اسے کہو کہ بار بار اپنے پاپا کو چیٹ نہیں کر سکے گی اب میں بے وقوف نہیں بنوں گا اس کال سے یہ اتمنان ہو گیا ہے کہ وہ بخیریت پیریس پہنچ گئی ہے اسے کہو کہ سب باتیں ہوں گی گوڈ نائٹ بیبی اس نے ہستے ہوئے فون بند کر دیا صداقت نے آواز دی ہیلو ہیلو پھر اس نے حیرانی سے فون کو دیکھا وہ شمائلہ کے ساتھ بیٹ روم میں بیٹھا ہوا تھا وہ بولی کیا ہوا اس نے پھر فون کو دیکھا اور حیرانی سے کہا وہ حسرا تھا اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کو اقوا کیا گیا ہے تاجب ہے یقین کیوں نہیں آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں وہ مزاق سمجھ رہے اسے یقین دلاؤ بیٹی کی آواز سناؤ اس کا باپ بھی یقین کرے گا وہ عقل سے پیدل نہیں ہے اسے اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جب بیٹی کا فون ایک مجرم کے پاس ہے تو بیٹی واقعی مصیبت میں ہوگی وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اسے سمجھاؤ وقت برباد نہ کرو ابھی وائنہ کے پاس جاؤ اسے شہر سے دور تمہارے فارم ہاؤس میں رکھا گیا ہے کیا اتنی رات کو ستر کلومیٹر دور جاؤں اور وہاں سے واپس آؤں واپس آؤ یا نہ آؤ مگر ابھی جا کر شامیر کی نیند حرام کرو ہمارا بیٹا یاور اس کی نگرانی کر رہا ہے میں اس سے کہتا ہوں وہ اپنے موبائل کے ذریعے ان باپ بیٹی کی بات کرائے گا میرے بیٹے نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا پہلی بار ہماری خاطر اتنا ساتھ دے رہا ہے کہ اس کی نگرانی کے لیے آمادہ ہو گیا ہے وہ کیا جانے کہ فیلحال اپنے آپ کو کس طرح چھپا کر باپ بیٹی کی گفتگو کرانی ہوگی اور کس طرح شامیر خان کو قانون کی مدد لینے سے روکنا ہوگا وہ پریشان ہو کر اٹھتے ہوئے بولا تم بھی ساتھ چلو میں بائنہ کے سامنے آنا نہیں چاہتی دکھا رہا ہوں اسے کمرے میں بند رکھا گیا ہے میں اس کے سامنے موپر ڈھاٹا باندھ کر جاتا ہوں فکر نہ کرو نہ وہ ہمیں دیکھے گی اور نہ ہی پہچان پائے گی وہ دونوں وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئے انہوں نے بائنہ کو اپنے فارم ہاؤس والے بنگلے میں چھپایا تھا اسے دن کے گیارہ بجے وہاں لائے گیا تھا تب سے وہ ایک کمرے میں قیدی بنی ہوئی تھی صداقت کو یقین تھا کہ وائنہ شام تک گھر نہیں پہنچے گی تو باپ پریشان ہو کر اس کے موبائل پر رابطہ کرے گا لیکن رات تک باپ نے بیٹی کی کوئی خبر نہیں لی تو اسے بڑی حیرانی ہوئی پھر رات گیارہ بجے اس نے خود رابطہ کیا تو یہ سن کر اور حیرانی ہوئی کہ باپ نے بیٹی کے آخواں ہونے کا کوئی نوٹیسی نہیں لیا انہوں نے یاور کو تاقید کی تھی کہ لڑکی پر سختی نہ کرے وہ اسے ملنہ نہیں چاہتا اسے بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کریں بس اس کے کمرے میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیا کریں اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند رکھے بنگلے کے دوسرے حصوں میں اسے نہ جانے تھے یاور کے مزاج کے مطابق اسے مختصد سی ڈیوٹی دی گئی تھی یاور اس بنگلے میں پور ہو رہا تھا اس نے نظر اٹھا کر اوپر اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں باہرنا کو بند رکھا گیا تھا وہ ابھی تک اس کمرے میں نہیں گیا تھا نہ ہی اس کی صورت دیکھی تھی جس کا باپ ان کا دشمن تھا اس کی بیٹی کو دیکھنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا وہ زیر لب بڑھ بڑھانے لگا ڈیٹ تمہیں کھانا دینے کو کہہ گئے ہیں جی چاہتا ہے کہ تمہیں موت دے دوں تمہارے ڈیٹ نے میرے پاپا کی بیسیتی کی ہمیں آفیس سے نکالا جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا میں تمہیں دھونکا تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی وہ زیر لب بولتے بولتے چونک گیا کوئی زور زور سے دروازے کو پیٹ رہا تھا اور ساتھی چیخ بھی رہا تھا بلکہ چیخ رہی تھی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا دوپیر کا ایک بچ رہا تھا وہ جھنچلاتے اور پل بڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کمرے کی طرف جانے لگا وہ مسلسل دروازے کو پیٹ رہی تھی اور چک چکر کہہ رہی تھی کوئی ہے مجھے یہاں سے نکالو مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے پلیز ہیلپ می یہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا ہوا دروازے تک آیا اسی وقت موبائل فون بجنے لگا اس نے رکھ کر اپنی جیم میں ہاتھ ڈالا وائنہ چیختے چیختے خاموش ہو گئی تھی دروازے کو پیٹنا بھی بند کر دیا تھا اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا پھر موبائل کی طرف دیکھا اس کے لئے پر صداقت کا نمبر نظر آ رہا تھا اس نے اون کر کے اسے کان سے لگایا پھر کہا یس ڈیٹ صداقت نے پوچھا وہاں سب کچھ ٹھیک ہے یاور نے ایک بار پھر دروازے کو گھورا اور پھر کہا ہاں ڈیٹ کیا آپ نے اس کے باپ کو فون کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی میں نے فون نہیں کیا ہے انتظار کر رہا ہوں جب بیٹی گھر نہیں پہنچے گی تو وہ خود اس کے موبائل پر رابطہ کر لے گا اپنے شکار کے ساتھ ذرا صبر و تحمل سے کھیلنا چاہیے تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے اسی وقت واہ نا نے دوبارہ دروازے کو پیٹنا اور چھکنا شروع کر دیا یاور نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا پھر جلدی سے کہا ڈیڈ میں آپ سے بات پہ بات کرتا ہوں صداقت نے پوچھا وہاں کیا ہو رہا ہے یہ چیخنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں یاور نے غصے سے کہا ڈیڈ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے چیخنے دین سے اس نے غصے سے کہا پاگل تم ہو گئے ہو اس بیران علاقے میں اس کی آواز دور تک جائے گی اور تم کہتے ہو کہ چیخنے دو اسے ابھی جاؤ اور اسے چھپ کر آؤ اور یاد رکھنا اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے میں کچھ دیر بعد فون کروں گا صداقت نے فون بند کر دیا یاور نے لباس کے اندر سے اپنا ریوولور نکالا پھر دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولا وہ پھر چیخنے کے لیے دروازے سے آ لگی تھی کھلنے والے دروازے سے ٹکرا کر لڑ کھڑاتی ہوئی پیچھے گئی اور کالین پر چارو شانے چھت ہو گئی اس کے موپا بری طرح چوٹ لگی تھی لیکن اس کے ہاتھ میں ریوولور دیکھ کر وہ سہم گئی اور اپنی تکلیف بھول گئی وہ بھی بھول گیا اس سہمی ہوئی ہرنے کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوولور کو بھول گیا یہ بات نہیں تھی کہ اسے دیکھتے ہی وہ اس کا عاشق ہو گیا عاشق ہونا الگ بات ہے متاثر ہونا الگ بات ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حسین ترین عورتیں ہی دل کھیشتی ہیں بھولا بھولا سیمہ ہوا سا جازی پہ نظر مکڑا بھی دل کھیچ لیتا ہے وہ اسے چند لمحوں تک دیکھتا رہ گیا اسے لگ رہا تھا کہ جو سامنے گری ہوئی ہے وہ اسے بھی اوندے مو گرانا چاہتی ہے پھر اس نے سر کو یوں جھٹکا جیسے خوش میں آ رہا ہو اسے یاد آ گیا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے اس نے ایک گہری سانس لی جیسے بیٹی کو اندر اور دشمن کو باہر کر رہا ہو آگ نہیں جانتی کہ وہ کسے آنچ پہنچا رہی ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہی تھی حالانکہ مرد کی بدلتی ہوئی نظروں کو عورت سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں پاتا وائنہ بھی ایک لڑکی تھی سمجھنا چاہتی تو سمجھ سکتی تھی لیکن اس کی نظریں گیاور پر نہیں اس کے ریوالور پر تھی وہ وش پر ایسے بیٹ گئی تھی جیسے پتھر کی بناتی گئی ہو اس کا یہ انداز دل میں اتر جانے والا تھا کمرے کی خاموشی میں موبائل فون کی آواز نے چونکا دیا یاور نے چونک کر اپنی جیب کی طرف دیکھا پھر وائنہ کی طرف دیکھا اب وہ بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے فون نکال کر نمبر پڑھے صداقت اسے کال کر رہا تھا وہ پلٹ کر کمرے سے باہر آ گیا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے فون کو کان سے لگایا پھر کہا یا سٹیڈ صداقت نے پوچھا وہ خاموش ہو گئی آرام سے ہے یاور نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کو دیکھا اور پھر کہا یا سٹیڈ اس نے پوچھا تم نے کوئی سختی تو نہیں کی اس نے نرم لہجے میں کہا نو ڈیڈ وہ بولا بیٹے ہماری پلاننگ کے مطابق اسے ایک لمبے عرصے تک اپنا بنا کر رکھنا ہے اپنے جماغ سے گرمی نکالو اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آؤ تم اسے جیت لوگے تو سمجھو اس کے باپ کی پوری سلطنت کو فتح کر لوگے کیا تم نے اسے کھانے پینے کو کچھ دیا ہے نہیں اس کے موں سے بے اختیار سچ نکل گیا صداقت نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تم نے اسے اب تک بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اسے ٹرچر کر رہے ہو کیا چاہتے ہو ہماری تمام پلاننگ خاک میں مل جائے یہ بات نہیں ہے ڈیڈ میں ابھی اسے کچھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ سے بات کروں گا اس نے کوئی جواب سنے بغیر فون بند کر دیا بند دروازے کی طرف یوں دیکھا جیسے وائنہ کو دیکھ رہا ہو باباپ اسے پہلے بھی سمجھا چکے تھے کہ اسے اس لڑکی کے دل میں جگہ بنانی ہیں تب ہی وہ بازی جیت پائیں گے اس نے دل میں کہا دشمنی سہی کام نکالنے کے لیے گدے کو بھی باب بنانا پڑتا ہے پھر گدی کو محبوبہ بنانے کا ناٹک کیوں نہیں کھیلا جا سکتا اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اے مو سے آواز نہ نکالنا میں ابھی کھانا لے کر آ رہا ہوں وہ جواب سنے بغیر وہاں سے چلا گیا وہ اپنی بات کہنے کے بعد کسی کی نہیں سنتا تھا جو کہہ دیتا تھا وہی کرتا تھا ہوتل سے کھانا مگوا کر فریج میں رکھا گیا تھا وہ سالن گرم کر کے روٹیوں کے ساتھ کمرے میں لے آیا وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے سامنے میز پر کھانے کی ٹریڈ رکھتے ہوئے کہا لو کھاؤ وہ مو پھیر کر بولی میں گھر جاؤں گی میرا فون کیوں چھن لیا ہے میں پاپا سے بات کروں گی تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی چپٹاپ کھانا شروع کرو اس نے غصے سے اسے دیکھا اس وقت وہ خوف زدہ نہیں تھی کیونکہ ریولور اس کے پاس نظر نہیں آ رہا تھا وہ بولا نہیں کھاؤ گی تو بھوکی مرو گی تمہارے باپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم بھوک ہر تال کے نتیجے میں ہرام موت مر گئی ہو ہماری بات مانتی رہو گی تو جلد ہی باپ کے پاس پہنچ جاؤ گی باپ سے ملنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے اور زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے اس نے بے برسی سے یاور کو دیکھا وہ دشمن تھا مگر درست کہہ رہا تھا اپنے پاپا سے ملنے کے لیے کھانا ضروری تھا وہ اپنے جھکی جھکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ دشمن ہو کر بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کر رہا ہے اگر میں اسے پیار سے ٹریپ کروں گی تو مجھے یہاں سے نکلنے وہ پاپا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا اس نے پوچھا کیا سوچ رہی ہو وہ رونے کے انداز میں بولی تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے پاپا سے ملنے کے لیے زندہ رہنا چاہیے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا پینا بھی چاہیے تم بہت اچھی باتیں کرتے ہو تم بہت اچھے ہو مگر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا پھر پوچھا مگر مگر کیا وہ کھانے کو دیکھتے ہوئے بولی میں کبھی لنچ تنہا نہیں کرتی ہمیشہ پاپا کے ساتھ کرتی ہوں کوئی ضروری تو نہیں کہ پاپا ہر روز تمہیں ساتھ موجود رہتے ہوں جب وہ نہیں ہوتے تو میں اپنی گونس کے ساتھ لنچ کرتی ہوں مجھے اس تنہا کھانے کی اجازت نہیں ہے تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاپا کو یا گونس کو یہاں لے کر آؤں تاکہ تم کھا پی کر مجھ پر احسان کرو وہ دلی دل میں بولی یہ لڑکیوں کے معاملے میں بالکل ہی اناڑی ہے میری بات سمجھی نہیں رہا وہ کھانے کی ٹرے کو ذرا پرے ہٹاتے ہوئے بولی میں کچھ نہیں جانتی کوئی میرے ساتھ کھانے والا ہوگا تو کھاؤں گی اس نے کھانے کو دیکھا پھر وائنہ کو دیکھا جب بیگ وقت دونوں سامنے ہوں تو ندید پہلے لڑکی کو کھانا چاہتے ہیں وہ ایسا نہیں تھا اس کے دل میں نے ہی پیٹ میں آگ لگی تھی اور وہ ابھی کچن میں جا کر کھانا چاہتا تھا اس نے کہا تمہیں کسی کا ساتھ چاہیے نا کیا میرے ساتھ کھانا پسند کروگی اس نے نظریں جھکا لی وہ کھانے کی ٹرے کو اس کی طرف کھسکا کر قریب ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا پھر بولا چلو کھانا شروع کرو وہ سر جکائے بیٹی تھی اس نے ایک لکمہ بنا کر اپنے موں میں رکھا پھر اسے چباتے ہوئے پہنے سے کہا اب تو تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے وہ ایک گہری سانس لے کر بولی مجھے باپا یاد آ رہے ہیں اور گورنس بھی یاد آ رہی ہے وہ پہلے ایک لکمہ مجھے کھلاتے تھے دوسرا خود کھاتے ہیں وہ اپنا لکمہ چباتے چباتے رکھ گیا سوچنے لگا مجھے کیا ہو گیا ہے میں لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں لیکن اس کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ایسا مسئلہ تکن کر رہا ہوں مگر ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے ہاتھ سے کھلانا بھی پڑے گا اگرچہ وہ محبت سے نہیں سوچ رہا تھا لیکن اس وقت اس کے ساتھ بیٹھنا اسے اچھا لگ رہا تھا کھانا اچھا لگ رہا تھا وہ پورا ماحول کچھ بدل سا گیا تھا سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی تبدیلی ہے اس نے ایک چھوٹا سا لکمہ توڑا اسے سالن میں بھکویا پھر اس کی طرف پڑھایا وہ چکچاپ سر چھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی وہ جب لکمے کو اس کے ہونٹوں کے نزدیک لائیا تو اس نے خاموشی سے اسے قبول کر لیا پھل وقت یاور کے دل میں یہی بات تھی کہ وہ شامیر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو محبت کا جھانسہ دے رہا ہے فائنہ کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اسے بڑی محبت سے ٹریپ کر کے وہاں سے نکلنے کا راستہ ہمبار کرنے والی ہے دوسری بار فائنہ نے ایک چھوٹا سا لکمہ توڑا پھر اسے سالن میں بھگو کر اس کی طرف پڑھایا ایسا کرتے وقت اس کی نظریں چھکی ہوئی تھی وہ شم سے دوہری ہو رہی تھی ایسی شرمیلی عدہ تھی کہ وہ دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا وہ ایک جذف کے عالم میں لکمہ چھبانے لگا اور بہتیار اسے دیکھنے لگا بائنہ بھی دیکھو سمجھ رہی تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا جوان کس اد تک متاثر ہو رہا ہے اور اپنے تاثرات کو چھپا بھی رہا ہے جب وہ کھانے کی ٹری اٹھا کر اور کچن کی طرف جانے لگا تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آگے تو جا رہا ہے لیکن پیچھے رہ گیا ہے اس کے چور احساسات کچھ اور تھے لیکن شعوری طور پر اداوت سے سوچ رہا تھا اس رئیتزادی کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا مگر اس کے باپ سے انتقام ضرور لیا جائے گا وہ بائنہ کو اس کمرے میں مقفل کر کے آیا تھا یہ دیکھ کر چکا تھا کہ اب شام کی چائے دینے کے لیے اس کے پاس جائے گا وہ اپنے بیٹوں میں آ کر لیٹ گیا آدھے گھنٹے بعد ہی دروازہ پیٹنے کی آواز سنائی دی وہ اچھل کر بیٹھ گیا پھر فوراں ہی بستر سے اتر کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے اسی ایک لمحے کا منتظر تھا آدمی کے اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے اس نے کمرے کے پاس آ کر دروازہ کھل کر پوچھا کیا پروبلم ہے میں کھانے کے بعد آرام کرتا ہوں وہ بولی جو دل کے اچھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کا سکون برباد کر کے آرام نہیں کرتے تمہیں یہ سوچ کر مطمئن دہنا چاہئے کہ تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی ہے آخر میرے باپا سے میری بات کیوں نہیں کراتے جس باپ کے لئے اس قدر تڑپ رہی ہو اسے تمہاری فروا نہیں ہے اس نے اب تک تمہارے فون پر رابطہ نہیں کیا ہے ذرا آقل سے سوچو وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی جہاز میں سفر کر رہی ہوں اور وہاں فون کی سہولت نہیں ہے فون میرے پاس ہوتا تو میں نے بتا دی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے ذرا صبر کرو میرے ڈیڈ ان سے رابطہ کریں گے کون ہے تمہارے ڈیڈ مجھے کچھ تو بتاؤ ہم سے کیا چاہتے ہو جب تمہارے پاپا سے بات ہوگی تو تمہیں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا اس بند کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے کمیزہ کم کھڑ گیاں تو کھول دو سوری یہاں سے باہر دیکھنے اور یہ معلوم کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ تمہیں کہان لائے گیا ہے دیکھو جو بات مجھے بات میں معلوم ہونے والی ہے اسے تم ابھی بتا سکتے ہو تم ہی عقل سے سوچو بے انتہا دولت مند باپ کی بیٹی ہو تمہیں کوئی بھی کس لیہاں خوا کر سکتا ہے بڑی سے بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے تم بتاؤ کتنی بڑی رقم چاہتے ہو میری ایک کال پر وہ رقم یہاں پہنچ جائے گی ہمیں رقم کی نہیں تمہاری ضرورت ہے میرے ممی ڈیڈی تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا کیا کیا کہا تم نے وہ اچھ کے چاہتے ہوئے بولا میں تو شادی وادی کی جھمیلے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن ممی اور ڈیڈی مجبور کر رہے ہیں وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بولی تمہارے ماں باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جب میں نہیں چاہوں گی تو کیا وہ زبردستی مجھے تمہارے پلے باندھیں گے زبردستی بہت کچھ کیا جاتا ہے جبران موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے جبران آبرو لوٹی جاتی ہے کیا تم ایسا چاہو گی آبرو لوٹانے سے بہتر یہی ہے کہ نکاح قبول کر کے عزت و آبرو سے میری طلن بن جاؤ وہ خصے اور پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی پھر بولی تم جبر کرنے والے خونڈے بدماش تو نہیں لگتے پھر بھی کہتی ہوں مجھ سے زبردستی کی جائے گی تمہیں اپنی جان دے دوں گی تمہیں جان دینے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا تم موت ماغوں گی تو کبھی نہیں ملے گی صرف وہی زندگی ملے گی جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر ناکواری سے بولی تم تمہاری طلن اور میں بنوں گی یہ بات لکھ لو کہ تم مجھے منے نہیں دو گے تمہیں تمہارے ناپا کے راتوں کے مطابق تمہیں جینے نہیں دوں گی خامہ خامہ چیلنج نہ کرو حالت سے مجبور ہو جاؤ گی گھٹنے ٹھیک دو گی میں تمہیں پیار سے سمجھاتا ہوں جو کام محبت سے ہو سکتا ہے اسے نفرت اور اداوت سے نہ ہونے دو بائنہ نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے کہا ہاں اگر تمہارے دل میں ایمان ہے پیار کی سچائی ہے تو پھر یہ کام محبت سے کرو میری جائز باتیں مان لو تو میں تمہیں لائف پارٹنر کی ایسیت سے قبول کر لوں گی اس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے بائنہ کو دیکھا اور پھر پوچھا اور وہ جائز باتیں کیا ہیں محبت کا اصول یہ ہے کہ اپنی ہونے والی دلن کو محبت سے رازی کرو اور دینی اصول یہ ہے کہ برات لے کر میرے کھار آؤ اور دلن بنا کر مجھے اپنے گھر لے جاؤ تم درست کہتی ہو یہی ہونا چاہیے لیکن میرے ممی ڈیڈی کبھی تم پر بھروسہ نہیں کریں گے اور تمہارے پاپا پر تو بالکل نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں بائنہ نے چوک کر پوچھا میرے پاپا تم لوگوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں آخر تم لوگ ہو کون مجھے کچھ تو بتاؤ میں ابھی نہیں بتا سکتا ذرا صبر کرو میرے ڈیڈی اور تمہارے پاپا کے درمیان جب معاملاتے ہو جائیں گے تو تمہیں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی لیکن تم سے ایک بات کہتی ہوں مجھے اس کمرے میں بند کر کے جاؤ پھر تنہائی میں سچائی اور ایمانداری سے سوچو کہ تمہارا ایمان اور تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے کیا تم صحیح راستے پر چلنے کے لیے مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو وہ کہنا چاہتا تھا کہ بھروسہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے باپ نے دھوکے سے ان کے کاروبار پر قبضہ جمع لیا ہے باپ کی طرح بیٹی بھی جھوٹی اور فریبی ہوگی یہاں سے باتیں بنا کر سچائی کا درست دے کر جائے گی اور پھر اپنی باتوں سے وہ باتوں سے مکت جائے گی اس نے پھر کوئی بات نہیں کی کمرے سے باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا اگر چاہیے ضروری نہیں تھا کہ مولوی کا بیٹا مولوی ہو اور شیطان کی بیٹی شیطان اکثر اولادیں اپنے ماباپ کے مزاد سے مختلف ہوتی ہیں یاور کاروباری معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا صداقت نے کاروبار میں حیرہ پھیری کی تھی شامیر خان کا مقروض ہو گیا تھا اور شامیر خان نے اپنا کرزہ وصول کرنے کے لیے جائز طور پر اس کے کاروبار پر قبضہ جمع لیا تھا لیکن صداقت نے یاور کو یہی سمجھایا تھا کہ شامیر خان کاروباری دنیا کا مگر مچ ہے اور اس نے ان باپ بیٹے کو نکل لیا ہے وہ ڈرائنگ روم میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا اس نے اندر نفرت کا زہر بھر دیا گیا تھا ایسے میں دشمن کی بیٹی اپنی اداوں سے اپنی باتوں سے اور اپنے دلائج سے اسے متاثر کر رہی تھی وہ دوپیر سے شام تک کیوں ہی بیٹھا رہا اس کے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی ایسے میں وہ اپنا تذیعہ نہیں کر سکتا تھا کہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے یا سوچ کی گیرائیوں میں ڈوب کر اپنے آپ سے غافل ہو گیا ہے ایک بار پھر دروازہ پیٹنے کی آواز نے اسے چونکا دیا اس نے ہر پڑھا کر آنکھیں کھولیں تو ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس نے سر اٹھا کر زینے کے اوپری اسے کی طرف دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا وہاں بھی گہری تاریخی تھی وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر کہہ رہی تھی کہاں ہو تم دروازہ کھولو مجھے اندھیرے میں ڈل لگ رہا ہے وہ فوراں ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا لیکن آگے بڑھتے ہی سینٹر ٹیبل سے ٹکرا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا وہ سمل سمل کر اس پنگلے کے ہر حصے میں آنکھیں بن کر کے پہنچ سکتا تھا اب تو لوٹ شیڈنگ کے باعث آنکھوں والا اندھا بن چکا تھا ٹھوکر کھانے کے بعد یاد آیا کہ جیم میں ایک لائٹر رکھا ہوا ہے اس نے اسے نکال کر چلایا گہری تاریخی میں ذرا دور تک نظر آنے لگا وہ تیزی سے چلتا ہوا زینے کے پاس آیا پھر ایک ایک پائیدان پر قدم رکھتا ہوا اوپر جانے لگا وہ چیخ رہی تھی اس نے تیز آواز میں کہا جسٹ او منٹ میں آ رہا ہوں زینے کے اوپری حصے تک پہنچتے پہنچتے لائٹر پوچھ گیا اس نے دوبارہ اسے روشن کرنے کی کوشش کی پتہ چلا کہ گیس ختم ہو چکی ہے وہ لائٹر اب ساتھ نہیں دیکھا اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اندھوں کی طرح اسے چلتے ہوئے مخاطب کیا بھائی نا اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا اچانک کیوں لگا جیسے وہ تاریخی میں روشنے کو پکار رہا ہو نفرت کی تاریخی میں محبت کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو وہ پن دروازے کے پیچھے سے بولی کہاں ہو تم آتے کیوں نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ سمل سمل کر آگے بڑھتے ہوئے بولا تمہارے کمرے میں بیٹھ کے سرانے والی میز پر ایک محبتی امانچس رکھی ہوئی ہے وہاں تک پہنچو اور محبتی چلاؤ میں وہاں تک کیسے جاؤں ابھی ایک کرسی سے ٹکرا کر گر پڑی تھی میں سوتے وقت بھی اپنے کمرے میں کبھی لائٹ آف نہیں کرتی مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز جلدی آؤ وہ دروازے تک پہنچ گیا چابی سے اسے کھولتے ہوئے بولا ذرا ایک طرف ہو جاؤ میں دروازہ کھول رہا ہوں اس نے دروازہ کھول کر دیکھا مگر کیا دیکھتا وہاں بھی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس نے پوچھا تم کہاں ہو اسے جواب نہیں ملا وہ گیری خاموشی پرسرات بن گئی وہ اندازے سے اس بیٹھ تک جا سکتا تھا جس کے سرانے والی میز پر محبتی اور محبتی رکھی ہوئی تھی وہ دو قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا اب تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے میں آگیا ہوں وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے وہیں گھڑی رہو میں ابھی بیٹھ تک پہنچ کر محبتی چلاوں گا وہ اندازے کے مطابق بیٹھ تک پہنچ گیا پھر ٹٹولتا ہوا اس میز کے قریب آیا ادھر ادھر ہاتھ پھیلا کر دیکھنے لگا وہاں ایک ٹیبل لیمپ رکھا ہوا تھا اور کچھ نہیں مل رہا تھا وہ حیرانی سے بولا تاجب ہے محبتی اور ماجس تو یہی رکھی ہوئی تھی ایسے ہی وقت ایک دھڑا کے سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی تھی وائنہ نے دن کی روشنی میں دروازہ کھولتے وقت دیکھا تھا کہ اسے باہر سے کس طرح بند کیا جاتا ہے اس نے بیرونی چٹخنی لگا دی یاور نے پلٹ کر اس طرف دیکھا اسی وقت دروازے کے نچلے حصے سے خلقی سی روشنی دکھائی تھی وائنہ محبتی چلا رہی تھی یاور کو تاریکی نے اور لکھا تھا اس نے پوچھا یہ روشنی کیسی ہے وہ بولی مسٹر میں محبتی اور ماجس لے آئی ہوں اب میں باہر ہوں اور تم اندر وہ ایک دم سے چونک گیا پاس سمجھ میں آگئی کہ سیاد اپنے دام میں خود آپ آگیا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھا بھول گیا کہ تاریکی میں ہیں کسی چیز سے ٹکرا کر اندھے موں گیرا وائنہ کی آواز سنائی تھی اوہو کیا اندھیرے سے لڑ رہی ہو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس بار سمل سمل کر قدم رکھتا ہوا دونوں ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتا ہوا دروازے تک پہنچا اور پھر اس کے ہنڈل کو گھما کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا وہ باہر سے بند ہو چکا تھا اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وائنہ یہ کیا ہماکت ہے دروازہ کھولو میں کہتا ہوں دروازہ کھولو وہ دروازہ پیٹ رہا تھا وائنہ نے باہر سے دروازے کو یوں سہلایا جیسے اس کا سر سہلا رہی ہو پھر کہا میں بھی اسی طرح چیختی رہی تھی دروازہ کھولوانے کی التجائیں کرتی رہی تھی کیا تم نے کھولا تھا اس نے جھنچلا کر کہا دیکھو تم بہت بڑی خلطی کر رہی ہو یہاں سے فرار نہیں ہو سکو گی اچھا تم ڈرانا چاہتے ہو چلو ڈراؤ میں سہم جاؤں گی پھر بھی یہاں سے جاؤں گی اور تم دروازے کے پیچھے تصور میں مجھے چاہتے ہوئے دیکھتے رہو گے جبکہ وہ تصور نہیں ہوگا حقیقت ہوگی میری ایک بات سن لو یہ بہت بیران علاقہ ہے شہر سے بہت دور ہے مجرمانہ ذہن رکھنے والے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لیتے ہیں تم کسی نہ کسی کے حتے چڑھ جاؤ گی تمہارے بھی حتے چڑھ گئی تھی خدا نے جب تم سے بچایا ہے تو آگے بھی پوہی میری حفاظت کرے گا اور مجھے خیر خیریے سے گھر تک پہنچائے گا یاور نے سر چھکا کر دیکھا دروازے کے نیچے سے روشنی کم ہو رہی تھی وہ چاہ رہی تھی اس نے پھر دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا کیا تم جا رہی ہو اور گھوڑ سے رک جاؤ وہ ایک ہاتھ میں مومبتی پکڑے زینے کے اوپری اسے پر آگئی دوسرے حد سے ریلنگ کا سہارا لے کر ایک ایک پائیدان پر قدم رکھتی ہوئی نیچے اترنے لگی اسے تاریخی سے ڈل لگتا تھا پھر یاور کی یہ بات دماغ میں کردش کر رہی تھی کہ وہ فیرہ نیلا کا مجرموں کی پناہ گاہ ہے وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آگئی اوپر سے رہ رہ کر دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ چیخ چیخ کر اسے مخاطب کر رہا تھا وہ ٹیلی فون کے پاس آ کر بیٹھ گئی ریسیفر اٹھا کر نمبر پنچ کرنا چاہتی تھی پتہ چلا کہ اسے بھی لوگ کیا گیا ہے اس نے سر اٹھا کر اوپری منزل کی طرف دیکھا وہ لوگ کھولنے کے لیے چابی مانگنے جاتی تو وہ کبھی نہ دیتا یہ کبھی نہ چاہتا کہ وہ فون کے ذریعے اپنے باپ سے یا کسی اور سے رابطہ کرے وہ وہاں سے اٹھ کر آس پاس کے مختلف کمروں میں جانے لگی اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار تلاش کرنے لگی جبکہ اس نے کبھی کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا ریولور اور رائیفل وغیرہ تو دور کی چیزیں ہیں اس نے کبھی ایک پتھر بھی اٹھا کر کسی کو نہیں مارا تھا نہ کبھی کچن کا کام کیا تھا نہ کبھی ہاتھ میں چاکو پکڑا تھا اس نے کچھ ڈھوننے کے دوران میں اس نے کچھ ڈھوننے کے دوران میں ایک بیٹ کی طرف دیکھا تکیہ کے نیچے سے کوئی چیز جھلک رہی تھی اس نے آگے پڑھ کر تکیہ کو ہٹایا تو وہاں وہی ریولور رکھا ہوا تھا جسے اس نے یاور کے ہاتھوں میں دیکھا تھا اس نے فوراں یہ سے اٹھا لیا وہ اچھا خاصا وزنی تھا وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اُلٹ پُلٹ کر دیکھنے لگی اب تک اس نے دوری سے اپنے پاپا کے پاس ایک ریولور دیکھا تھا اور سیکوریٹی گارڈز وغیرہ کے پاس کیسے اتیار دیکھے تھے یہ جانتی تھی کہ انہیں کیسے پکڑا جاتا ہے کیسے ٹریگر پر انگلی رکھ کر دبائی جاتی ہے لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ نشانہ کیسے لیا جاتا ہے وہ ایک ہاتھ میں مومبتی اور دوسرے ہاتھ میں ریولور پکڑے اس بیٹروم سے باہر آگئی اگرچہ وہ صحیح طور پر ریولور کو استعمال نہیں کر سکتی تھی لیکن اسے دکھا کر کسی بھی دشمن کو دھمکی آنٹ دے سکتی تھی دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ جل سے جل وہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ یاور کا باپ اور دوسرے دشمن وہاں پہنچ سکتے ہیں وہ ڈرائنگ روم سے گزر کر ایک کوریڈور میں آئی پھر باہر کھلنے والے دروازے تک پہنچ گئی وہاں آ کر اس نے مومبتی کو بجھا دیا تاکہ باہر کوئی ہو تو اس کی صورت نہ دیکھ سکیں وہ دروازے کھننے سے پہلے ایک کھڑکی کے پاس آئی پھر پردے کو ایک ذرا سا ہٹا کر باہر چھانکنے لگی اندر کی طرح باہر گہری تاریکی نہیں تھی آسمان پر ستارے چمک رہے تھے کہیں کہیں درخت قدابر سائے کی طرح کھڑے ہوئے تھے سامنے ہی ایک گاڑی دکھائی دے رہی تھی وہ یاور کی ہوگی اب وہ اسے استعمال کر سکتی تھی اور اپنے گھر تک پہنچ سکتی تھی لیکن چابی اس نے سر گھما کر کھڑی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھا جبکہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن چشم تصور سے یاور نظر آ رہا تھا فون کی جابی ہو یا کار کی سب ہی اس کے قبضے میں تھی ایسے ہی وقت وہ چونگ گئی باہر سے دوڑتے ہوئے قطبوں کی آوازیں آ رہی تھی اس نے سر گھما کر کھڑکی سے باہر دیکھا دو افراد کہیں سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے پھر ان میں سے ایک دائیں طرف اور دوسرا باہر طرف دوڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ نہ دیکھ سکتی تھی نہ جان سکتی تھی کہ وہ بنگلے کے اطراف میں کہاں جا کر چھپ گئے ہیں ایک نیا خوف اور ایک نئی ریکواورٹ پیدا ہو گئی وہ دروازہ کھول کر باہر نہیں جا سکتی تھی پتہ نہیں وہ کدھر سے آ جاتے اور اس پر چھپٹ پڑتے اگرچہ اس کے پاس ریوالور تھا لیکن وہ محض دکھاوے کیلئے تھا یہ اور بھی برا ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی وہ انجانے لوگ اپنے بچاؤں کے لیے اسے گولی مار دیتے اس نے پریشان ہو کر تاریکی میں ادھر سر کھمایا جہاں یاورکیدی بنا ہوا تھا پھر اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا اس موقع پر یہ کہاوت صادق آ رہی تھی کہ ایک طرف کنواں ہیں دوسری طرف کھائی کہیں تو گرنا ہے میری مائی تھوڑی دیر پہلے وہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر باہر جائے گی اور اس کار کو چیک کرے گی اگر اسے ہی سٹارٹ کرنے کے لیے وہاں چاہ بھی ہوئی تو پھر گیاور کی موتاج نہیں رہے گی فورا نیوان سے نکل جائے گی مگر افسوس ان حالات میں تقدیر کو ماننا ہی پڑتا ہے پہلے تقدیر مہربان ہوئی تھی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مومبتی اور مانچس اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اسے دھوکہ دے کر اس کمرے سے باہر آ کر یہ آور کو قیدی بنا چکی تھی پھر تقدیر نے ساتھ نہیں دیا وہ فون کے ذریعے اپنے باپ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی پتہ چلا کہ وہ بھی لوک ہے اور چابی کی آور کے پاس ہے اب اس کے پاس یہی راستہ رہ گیا تھا کہ رات کی تنہائی اور تاریکی میں حوصلہ کرے اور وہاں سے فرار ہو جائے پھر وہ فرار ہونے کے لیے دروازے تک آئی تو تقدیر نے ایک بار پھر ساتھ دینے سے انکار کر دیا پتہ نہیں وہ انچان مجرم کہاں سے آ گئے اب وہ باہر جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی وہ کھڑکی کا پردہ برابر کر کے وہاں سے پلٹ گئی واپس ڈرینگرو میں آ گئی مومبتی کو پھر سے جلا کر سینے کی اوپری حصے کو دیکھنے لگی اسی وقت دروازہ پیٹنے کے ساتھ کیاور کی آواز سنائی تھی وہ اسے مخاطب کر رہا تھا وہ اے نا دیکھو میں تمہیں سب جاتا ہوں باہر جانے کا رسک نہ لو ابھی میں نے ایک فائر کی آواز سنی ہے وہ سر اٹھا اس کی آواز کی سمت دیکھ رہی تھی مومبتی کی مطمسی روشنی میں ایک ایک قدم آکے پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں کون لوگ باہر فائرنگ کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ تمہاری جان کو کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا یقین کر سکتی ہو تو کرو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کا ساتھ دے رہا ہوں وہ بول رہا تھا اور باہرنگ زینے پر ایک ایک قدم آکے پڑھتی چاہ رہی تھی اس نے اوپر پہنچنے کے بعد دروازے کے قریب پہنچ کر کہا اور اپنے والدین کا ساتھ دینے کے لیے تم مجھے مجبور اور بے بس بنانا چاہتے ہو سبردستی نکاہ قبول کرانا چاہتے ہو اب بتاؤ کہ تم خطنے مجبور ہو چکے ہو یہاں سے پاہ نہیں نکل سکتے میں نکل سکتا ہوں میرے پاس موبائل فون ہے میں فون کے ذریعے اپنے ڈیٹ کو بلاؤں گا تو وہ اپنے ہواریوں کے ساتھ چلے آئیں گے باہر فیسے بھی انجانے دشمن ہیں تم یہاں سے نکل نہیں پاؤگی میں چاہوں گا تو ابھی ڈیٹ چلے آئیں گے پھر تمہارا کیا بنے گا وائی نانی سوچتی ہوئی نظروں سے بند دروازے کو دیکھا پھر پوچھا تو تم اپنے ڈیٹ کو فون کیوں نہیں کرتے میں کیا بتاؤں پہلی ہی ملاقات میں تم میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہو تم مجھے بہت اچھی لگی ہو میں بری طرح سے علج گیا ہوں وائی نا کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی چلی گئی اس نے پوچھا وہ الجن کیا ہے الجن یہ ہے کہ میرے والدین اپنی پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے تم پر جبر کریں گے تم کتنی ہی زدی سہی یہ مان لو کہ وہ تمہیں مجھ سے نکاح قبول کرنے پر مجھ پور کر دیں گے لیکن ہم میں یہ نہیں چاہتا پھر کیا چاہتے ہو تمہاری رضا مندی چاہتا ہوں محبت جب سے نہیں ہوتی صبر اور اعتماد سے ہوتی ہے کیا ہماری درمیان ایسا سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ میرے والدین کے مطالبات بھی پورے ہو جائیں اور تم عزت و عبرو سے اپنے گھر بھی پہنچ جاؤ اس نے سر گھما کر نیچے ڈرائنگ روم کی جانب دیکھا اس ڈرائنگ روم سے آگے بیرونی دروازہ تھا جسے کھول کر وہ باہر نکل سکتی تھی یاون نے بند دروازے کے پیچھے سے پوچھا چک کیوں ہو کیا سوچ رہی ہو وہ بولی تم یہ نہ سمجھنا کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ہے تو میں مجبور ہو گئی ہوں بے شک رات کی تاریخی میں یہاں سے نکل نہیں پاؤں گی لیکن کسی کو اندر آنے بھی نہیں دوں گی بیرونی دروازہ کبھی نہیں کھولوں گی تمہارے ڈیڈی بھی وہ دروازہ نہیں کھلوا سکیں گے تو میرے ڈیڈی کو نہیں جانتی جب وہ دیکھیں گے کہ تم ہاں سے نکلنے والی ہو تو وہ دروازہ توڑ دیں گے میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی تم نے اپنا ریولور تک یہ کی نیچے رکھا تھا اب وہ میرے پاس ہے وہ دروازہ توڑنا چاہیں گے تو میں انہیں کولی مانے کی دھمکی دوں گی بے شک میں یہاں سے نکلنے میں ناکام ہو رہی ہوں لیکن تمہیں قیدی بنا کر تمہارے ماں باپ کو مجبور کر دوں گی کہ وہ پہلے میرے پاپا کو یہاں پھلائیں آف گوڈ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ پھر بھی تمہیں ناکامی ہوگی اس ریولور میں صرف تو کولیاں ہیں تم میرے ڈیڈی کا اور ان کے ہواریوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گی وہ کسی بھی طرح تم تک پہنچ جائیں گے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے تمہیں مارٹ ڈالنا چاہیں گے لیکن میں ایسا نہیں ہونے توں گا خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو وہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ریولور کا صحیح استعمال نہیں جانتی تھی اناڑی پن سے گولیاں چلائیں تو نشانہ خطا ہوتا اور اس ریولور میں صرف دو ہی گولیاں تھی اس نے مومبتی کو ایک طرف رکھ کر ریولور کے چیمبر کو چیک کیا واقعی اس چیمبر کے چار ہانے خالی تھے صرف دو ہی بلٹس دکھائی دے رہی تھی یا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اینا کو ریولور سے نشانہ لینا آتا ہے یا نہیں اس نے تو اپنے طور پر پوری سچائی کے ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ ریولور زیادہ دیر تک اس کے کام نہیں آسکے گا وہ کہہ رہا تھا تم اپنے حالات کا اچھی طرح تذیعہ کرو اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو تم میری ڈیٹ کو نہیں جانتی وہ ذرا رحم نہیں کھائیں گے سامنا ہوتے ہی تمہیں گولی مار دیں گے اور تم تماشا دیکھتے رہو گے مجھے یہاں سے نکالو میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا میں کیسے یقین کروں کہ تم میری جان بچانے کے لیے اپنے والدین کی مخالفت مول لوگے میں اسا موقع ہی نہیں آنے دوں گا کہ وہ تمہارے چانی دشمن بن جائیں انہیں سمجھاؤں گا کہ نکاپ پڑھانے کے لیے پہلے تمہاری رضا مندی حاصل کی جائے تم پر جبر نہ کیا جائے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں راضی ہو جاؤں گی یہاں رہ کر تم سب کے دباؤں میں رہوں گی اگر مجھے آزادی ملے گی تو گھر جا کر سوچوں گی سمجھوں گی پھر شاید تمہارے حق میں فیصلہ کر سکوں گی اصولاً یہی ہونا چاہیے تمہیں قیدی بنا کر نہیں بلکہ رہائی دے کر تمہیں سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا موقع دینا چاہیے تم جاؤ تو یہ موقع دے سکتے ہو ابھی مجھے میرے پاپا کے پاس پہنچا سکتے ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے پاپا تک پہنچاؤں گا ایک سچے مسلمان کی طرح خدا کو خاصی رو ناظر جان کر وعدہ کرو اس نے پہلے کلمہ پڑھا اور پھر کہا میں خدا کو خاصی رو ناظر جان کر سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خطرات سے بچا کر تمہارے پاپا تک پہنچاؤں گا وعدہ نے بند دروازے کو دیکھا اس پر بھروسہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی اور کیاور کا باپ اپنے ہواریوں کے ساتھ کسی بھی وقت وہاں آ سکتا تھا اور اس پر قابو پا سکتا تھا اس نے آگے بڑھ کر چٹھنی ہٹا دی دروازہ کھل گیا اسے اقوہ کرنے والا اسے جبرن شادی کرنے والا دشمن سامنے کھڑا ہوا تھا اس نے بھروسہ کر کے بہت بڑی نادانی کی تھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی غلطی کی تھی وہ بولی میں نے یہ دروازہ حالہ سے مجبور ہو کر نہیں کھولا ہے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے وہ کمرے سے باہر آتے ہوئے بولا میں خدا سے ڈرتا ہوں اور تمہارا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا تو پھر مجھے ابھی پاپا کے پاس لے چلو ابھی اس نے وائنہ کے ہاتھ میں ریولور کو دیکھا پھر کہا تم نے بھی گولی چلنے کی آواز سنی ہوگی پتہ نہیں ہمارے فارم ہاؤس میں کون گھسا آیا ہے اور وہ ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں ہم اس جار دیواری میں رہ کر یہ معلوم نہیں کر سکتے وہ بولی میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا دو افراد دوڑتے ہوئے اس بنگلے کی طرف آئے تھے ان میں سے ایک دائن طرف گیا تھا اور دوسرا پائن طرف گیا تھا اس کھڑکی سے میں اتنا ہی دیکھ سکتی تھی پتہ نہیں وہ کہاں جا کر گم ہو گئے ہیں وہ کہیں گم نہیں ہوئے ہیں یہیں کہیں چھپے ہوئے ہیں بڑی رازداری سے بنگلے میں گھسنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوں گے یا پھر موقع کے انتظار میں ہوں گے کہ ہم دروازہ کھولیں تو وہ چھپٹ پڑیں تم ابھی فون کے ذریعے پولیس کو اٹلا دو پولیس کے آتے ہی وہ فرار ہو جائیں گے پولیس کے آنے سے بات بگڑ جائے گی لیڈی آخوا کے جن میں گرفتار کیے جائیں میں بیان دوں گی کہ مجھے آخوا نہیں کیا گیا ہے پلیس سمجھنے کی کوشش کرو بات کسی حوالے سے بھی بگڑ سکتی ہے پولیس والے سوالات کی بوچھار کر دیں گے یہ پوچھیں گے کہ تم اس اندھیر مکان میں کسی رشتے ناتے کے بغیر میرے ساتھ کیا کر رہی ہو ایک تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے تم پتنام ہو جاؤ دوسری بات یہ کہ میرے ڈیڈی نے تمہیں آخوا کرنے کا بہت بڑا جرم کیا ہے لہٰذا میں اس معاملے میں پولیس والوں کو ملوث نہیں کروں گا تمہیں ایک بیٹے کی جذبات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو اس نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا صاف کیوں نہیں کہتے کہ اپنے وعدے سے پھر رہے ہو میں نے دروازہ کھول دیا تمہارا کام بن گیا اب تم مجھے بے وکوف بناتے رہو گے اور اپنے باپ کی آمد کا انتظار کرتے رہو گے وہ غصے سے پلٹ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے جانے لگی وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر تم سے وعدہ کیا ہے تمہیں گھر ضرور پہنچاؤں گا اس سلسلے میں جلد بازی ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گی وہ جھنجھلا کر بولی ہم کب تک انتظار کریں گے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ باہر جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں یا نہیں اس نے کہا مجھے معلوم ہوگا میں اس بنگلے کی ہر کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھوں گا شاید کوئی دکھائی دے یا کسی کی آہٹ آئے وہ معلوم ہوگا وہ معلوم ہوگا میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ چلوں گی پھر تمہیں یہ محبتی بجانی ہوگی کیونکہ کسی کھڑکی کے پاس روشنی ہوگی تو باہر چھپے ہوئے افراد اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ہمیں کھڑکی سے نظر نہیں آئیں گے یہ معمبتی پوچھا دوں گی تو تاریکی میں تمہارے رحم و کرم پر رہنا پڑے گا سمجھنے کی کوشش کرو تم اب بھی میرے رحم و کرم پر ہو تمہارے ہاتھ سے ملیے یہ ہتیار چھین لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے تم سب سے اب تک میرے ساتھ تنہا ہو اور میں نے اب تک تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے سوچو کہ نیت خراب ہو جائے تمہیں کیا نہیں کر سکتا اچانک تمہیں دبوچ لوں گا تو پھڑ پھڑاتی رہ جاؤ گی اس نے ایک گہری سانس لی اور جھر جھری لے کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی میں بتی نہیں بچھاؤں گی وہ ہسنے لگا اس نے گھور کر پوچھا کیوں ہس رہے ہو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نادان ہو ماشاءاللہ اچھے خاصی ذہین لڑکی ہو لیکن خاز دماغ نہیں ہو حالہ سے گھبرا کر وہ کرتی ہو جو نہیں کرنا چاہیے تم نے پہلی غلطی یہ کی کہ مجھ پر بھروسہ کیا اور دروازہ کھول کر مجھے رہائیت دیتی یہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گئی وہ بولا اور جانتی ہو تم سے دوسری بڑی غلطی کیا ہوئی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی سمجھتی یاون نے آگے کی طرف جھک کر ایک زور کی پھوک ماری محمدتی بوجھ گئی روشنی کے بعد تاریکی ہو تو وہ تاریکی اور گہری ہو جاتی ہے پائنہ کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی پھوک مار کر بطی بچانے والے کی نیت سمجھ میں آگئی مگر دیر سے سمجھ میں آئی وہ دونوں ہاتھوں سے ریولور تھام کر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی خبردار میرے قریب آوگے تو گولی مار دوں گی تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر اسے یاور کی آواز سنائی دی گولی کیسے ماروگی میں تو تمہارے پیچھے ہوں خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی وہ فورا ہی پیچھے کی طرف گھوم کر بولی خبردار میں گولی مار دوں گی اس نے ایک انگلی کی پوری قوت سے ٹریکر کو دبایا تو وہ نہیں دبا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ سیفٹی کیجھ ہٹانے کے بعد ہی ٹریکر دبے کا اور گولی چلے گی چند سیکنڈ بعد ہی اسے اپنے دائیں طرف اس کی آواز سنائی دی میں ادھر نہیں ادھر ہوں وہ فورا ہی دائیں طرف یوں گھوم گئی جیسے ابھی گولی چلا دے گی وہ ٹریکر پر پوری قوت صرف کر رہی تھی اور پریشان ہو کا سوچ رہی تھی کہ وہ چل کیوں نہیں رہا ہے دشمن کی دہشت بڑھتی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ہونے کے باوجود چاروں طرف ہے اور کسی طرف سے بھی آ کر اس پر حملہ آور ہونے والا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ رہ رہ کر جگہ بدل رہا ہے اسے اپنی ہماکت پر رونا آ رہا تھا اس نے وہ ماچی سے سے دے کر دوسری بہت بڑی خلطی کی تھی یعنی سوچا تھا کہ وہ محبتی بجھا دے گا تو تاریکی میں اس کی اسیر ہو جائے گی اس کے باوجود دہشت اسے پوری طرح چکڑ لہی تھی اگرچہ وہ ریوالور کام نہیں آ رہا تھا پھر بھی اس نے اسے بڑی مضبوطی سے پکڑ لکھا تھا وہ ٹھہر ٹھہر کر چاروں طرف گھوم گھوم کر سمجھنا چاہتی تھی کہ اب وہ کہاں ہوگا ایسے ہی وقت وہ اس سے ٹکرا گئی یوں لگا جیسے کسی جنگ یا بھوز سے آ لگی ہو ایک دم سے چیخ نکل گئی یاون نے فوراں ہی ریوالور کو پکڑ لیا تھا اس کی گرفت اس کے نازک ہاتھوں پر بھی تھی اور ریوالور پر بھی وہ اپنے بچاؤں کے لیے پیچھے ہٹنے لگی تو لڑک کھڑا کر گر پڑی ان لمحات میں وہ دہشت کے مارے چیخ رہی تھی اس نے اس کے موں پر ہاتھ رکھا اور پھر نار کر کہا چپ ہو جاؤ وہ نہ گولی مار دوں گا ریوالور اب میرے ہاتھ میں ہے وہ سہم کر چیخ نہ بھول گئی آنکھیں پھار پھار کر تاریخی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی وہ اپنے ہواسوں میں نہیں تھی چند لمحوں تک فرش پر اسی طرح پڑی رہی پھر فوراں نہیں اٹھ کر پیٹ گئی اس کی آواز سنائی تھی جہاں ہو وہیں رہو اس تاریخی میں کہیں جانے ہی سکو گی آرام سے بیٹھ کر سوچو تم پوری طرح مجبور اور بے بس ہو گئی ہو میرے رحم و کرم پر ہو وہ آنکھیں پھار پھار کر آواز کی سمت تک رہی تھی یہ بات اچھی طرح سمج میں آ گئی تھی کہ واقعی وہ اس کے رحم و کرم پر ہے وہ اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی سلوک کر سکتا ہے اور وہ اپنے بچاؤں کے لئے صرف چیخت نہیں چلاتی رہے گی اسے زیادہ کچھ نہیں کر سکے گی تاریخی میں اس کی آواز اُبر رہی تھی اور فوق کہہ رہا تھا تم شریفزادی ہو یا نہیں مجھے اسے کیا لینا ہے مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں شریفزادہ ہوں یا نہیں ایک دشمن کی بیٹی کو مجبور اور بے بس بنا کر اسے تباہ و برباد کرتے نہ کوئی شرافتے نہ کوئی مرطانگی وہ مصبت انداز میں بول رہا تھا وائنہ کا خوف ذرا کم ہوا وہ کہہ رہا تھا تم نے مجھے رہائی دے کر کوئی غلطی نہیں کی تم دل کی اچھی ہو اس لیے تم نے مجھے بھی اچھا سمجھا مجھے کم ظرف نہ سمجھو میں تمہاری اچھائی کی قدر کر رہا ہوں ذرا توقف سے وہ پھر بولا میں نے ابھی مومبتی بجھائی میری نیت بری نہیں تھی میں نے صرف ریوالور چھیننے کے لیے ایسا کیا ہے اب اندھیرہ نہیں رہنا چاہیے مومبتی مارچز اور ریوالور سب کچھ میرے پاس ہے وہ چپ ہو گیا وائنہ انتظار کرنے لگی کہ اب وہ مومبتی جلائے گا لیکن مسلسل تاریخی چھائی رہی روشنی نہیں ہو رہی تھی وہ خاموشی اور اندھیرے میں پھر پرسرار بن گیا تھا اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوچا ابھی کیا چاہتا ہے اس کے آواز ابری میں مومبتی جلاؤں تو تم یہیں بیٹھی رہنا میں مارچز لے کر دوسرے تمام کمروں کی کھڑکیوں کے پاس جاؤں گا یہ تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ وہاں تاریخی ضروری ہے وہ چپ ہوا اس کے ساتھ ہی مارچز کی تیلی روشن ہو گئی پھر مومبتی بھی روشن ہو گئی دونوں کی نظریں ملیں وائنہ کے اندر اب پہلی جیسی بیوہ کی نہیں تھی اس کی نظریں چھپ گئیں وہ اپنی آلہ زفی کے باعث اس کے ہوا سوپر چھا رہا تھا اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا میں مارچز لے جا رہا ہوں یہ مومبتی تمہارے پاس روشن رہے گی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ جانے لگا تو وہ بھی مومبتی اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی اس نے پلٹ کر دیکھا وائنہ نے فوراں ہی فوق مار کر مومبتی بجھا دی کہ دار کی پلندی آپ بھی آپ اعتماد پیدا کر دیتی ہے وائنہ کے اندر اس قدر اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ اب وہ تاریخی میں اس کے ساتھ رہ سکتی تھی وہ بولا اندھیرے میں کہیں میرا فرض ہے کہ تمہیں ٹھوکرو سے بچاؤں میری ایک بات مانو گی ضرور مانو گی اپنا ہاتھ بڑھاؤ اس نے تاریخی میں ایک ہاتھ بڑھایا اس کے بھاری برکم مضبوط ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور بولا نیک نیتی شرط ہے ریور کے ہاتھ کسی خندق میں نہیں گراتے حالات سازگار ہوتے ہی میں تمہیں گھر تک پہنچاؤں گا میرے ساتھ آؤ ان نمات میں وہ پھول گئی تھی کہ باہر انجان دشمن چھپے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ ایک ایک کمرے کی ایک ایک کھڑکی کے پاس بندی چلی جا رہی تھی باہر انجان دشمن ہیں ہوا کریں اسے اقوہ کرنے والے کسی وقت بھی وہاں آ سکتے ہیں بلا سے آ جائیں پولیس کو فون کے ذریعے اطلاع دینی چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے وہ یاور سے فون کی چابی لے کر ابھی اپنے باپ سے بات کر سکتی تھی ہائے پاپا سے کیسے کہوں کہ یہ مضبوط اور مستقم ہاتھ بابل کے آنگن سے دور لے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں نہیں تھی یوں کہنا چاہیے تھا کہ خود کو بھول چکی تھی وہ ایک کھڑکی کے پاس پہنچ کر دھیمی سرگوشی میں بولا وہ انجان دشمن اس طرح دکھائی نہیں دیں گے جہاں چھپے ہیں وہاں سے نہیں نکلیں گے انہیں نکالنے کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ میں فائرنگ کروں وہ کیا جواب دیتی یاور نے خرکی کی جالی سے ہاتھ باہر نکال کر لرکانے کے انداز میں کہا جو بھی چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے پر نہ اس نے بعد ادھوری چھوڑ کر ٹریگر کو تبایا ٹھائنگ کی آواز کے ساتھ رات کے سناٹے میں دور تک گونچ پیدا ہوتی چلی گئی وہ فائر کرتے ہی بائنہ کو کھیج کر ایک طرف ہو گیا خرکی سے ہٹ گیا تاکہ جواب بھی فائرنگ سے محفوظ رہے کوئی جواب بھی فائر نہیں ہوا نہ ہی کسی کے فرار ہونے کی آواز سنائی دی وہ اس کا ہاتھ تھامے سمل سمل کر چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا وہاں ماتجز جرا کر مومبتی کو روشن کرتے ہوئے بولا اسے دوسرے کمرے میں پہنچنے تک روشن رکھو وہاں پہنچ کر اسے بجھا دیا جائے گا وہ مومبتی کی روشنی میں ذرا تیزی سے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچے پھر وہاں اسے بجھا دیا تاریخی ہوتے ہی اس نے پھر پائنہ کا ہاتھ تھام لیا وہ دونوں اس دوسری کھڑکی کے پاس پہنچ گئے وہاں بھی اس نے ریولور والا خاتھ کھڑکی کی گرل سے باہر نکالا اور پھر لل کرتے ہوئے کہا جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائیں ورنہ اس نے کولی چلائی اندازے سے چلائی ہوئی کولی ایسی جگہ گئی جہاں وہ چھپے ہوئے تھے کسی کی کرا سنائی دی اور پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور جانے لگیں وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف چلتے ہوئے بولا میں نہ کہتا تھا باہر خطرہ ہے اگر تم تنہا جاتی تو بولو تمہارا انجام کیا ہوتا وہ چھپ رہی کیا جواب دیتی وہ درست کہہ رہا تھا انہوں نے کمرے سے باہر آ کر پھر مومبتی روشن کی اس بار وہ ایک طرف چلتے ہوئے بولا میرے بیٹ روم میں چلو ریولور خالی ہو گیا ہے اسے لوٹ کرنا ہے وہ اس بیٹ روم میں پہنچ گئے جہاں بائی نانی تکی کے نیچے سے ریولور ہنسل کیا تھا وہاں پہنچتے ہی بطی پچھاتی گئی یاور نے ہرماری کھول کر اس میں سے بولٹس نکالے اور ریولور کو پوری طرح لوٹ کیا پھر کھڑکی کے پاس پہنچ کر ہاتھ پاہے نکالتے ہوئے تیز آواز میں کہا میں اپنے فارم آوس میں تمہیں کہیں چھپنے نہیں دوں گا سلامتی چاہتے ہو تو سامنے آو یا یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ فائر کرتے ہی کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا باہر خاموشی چھائی رہی کوئی آہر سنائی نہیں دی یہ سمجھ میں آ گیا کہ باہر کوئی نہیں ہے انہوں نے پھر کمرے سے باہر آ کر مومبتی روشن کی وہ ڈرائنگ روم سے نکال کر بیرونی دروازے کی طرف چلتے ہوئے بولا اب وہی ایک کھڑکی رہ گئی ہے چلو وہاں بھی دیکھتے ہیں انہوں نے کھڑکی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی مومبتی پجھا دی یاون نے پردے کو ایک ذرا سرکا کر باہر دیکھا اسی وقت روشنی کا جھماکہ سا ہوا بجلی آ گئی فارم آوس میں دور تک لگی ہوئی بتیاں روشن ہو گئیں اندر بھی ڈرائنگ روم روشن ہو گیا تھا وائنہ نے مطمئن ہو کر چاروں طرف دیکھا اور کھڑکی سے باہر وہ دور تک دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کوئی نہیں ہے یہاں چھپنے والے فرار ہو چکے ہیں وہ جلدی سے بولی پھر تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں یاون نے اسے بڑے پیار اور رس رس سے دیکھا وہ جدہ ہونے کی بات کر رہی تھی اس نے پوچھا کیا ہوا وہ ایچ کے جاتے ہوئے بولا کچھ نہیں ایک تمہیں نے فائر کیا تھا دوسرے بجلی آ گئی ہے اب وہ چھپ نہیں سکیں گے میں باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں وہ پلٹ کر جائے نہیں لگا وائنہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کو روک لیا وہ ایک دم رک گیا پلٹ کر اسے سوال یہ نظروں سے دیکھنے لگا اس نے فورا نیوز کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ باہر خطرہ ہو سکتا ہے خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا میرے پاس ریولور ہے وہ جانے کے لیے پلٹا اور پھر رک گیا سر گھما کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تم نے مجھے خطرات کا سامنا کرنے سے روکا میری فکر کی مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ پلٹ کر جانے لگا اور بیرونی دروازے تک پہنچ گیا وہ بھی اس کے پیچھے آئی اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا ادھر نہ آؤ پہلے میں باہر کا جائزہ لوں گا کوئی خطرہ نہ ہوا تو فوراں گاڑی کا دروازہ کھول کر تمہیں آواز دوں گا تم تیزی سے کار کے اندر آ کر بیٹھ جانا وہ سن رہی تھی اس کی باتیں اس لیے دل میں اتر رہی تھی کہ وہ اس کی سلامتی کے لیے ہی تمام احتیاطی تدابیر کر رہا تھا اب وہ نظروں سے اوجل ہو گیا تھا وہ دروازے کے پیچھے کھڑی رہی پھر اس کی آواز نے اسے چوکا دیا وہ باہر سے مخاطب کر رہا تھا وائنا چل دی آؤ وہ دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر آئی وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کھڑا ہوا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھا دی ہوئی کار کے اندر آ کر بیٹھ گئی اس نے دروازے کو بند کیا پھر بنگلے کے دروازے کے پاس آ کر اسے لوگ کیا وہ تیزی سے چلتا ہوا اسٹیرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا وائنا اکیس برس کی تھی اتنی بڑی دنیا میں اب تک صرف اپنے باپ کی شخصیت سے متاثر ہوتی آئی تھی آج پہلی بار یاور سے متاثر ہو رہی تھی وہ بولی تم مجھے گھر پہنچا رہے ہو میری خاطر اپنے ڈیڑی سے مخالفت مول لے رہے ہو ایک باپ کسی بھی قیمت پر بیٹے سے ناراض ہو سکتا ہے مگر اس کا مخالف نہیں ہو سکتا اگرچہ انہوں نے بہت بڑا منصوبہ بنایا تھا وہ ناکامی برداشت نہیں کریں گے پھر بھی میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا آج تم نے غصے میں میرے پاپا کے خلاب بہت کچھ کہا اسے اندازہ ہوا کہ تم لوگ میرے پاپا کو اپنا دشمن سمجھتے ہو کیا میں دشمنی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں تمہارے پاپا نے میرے ڈیڑ کے کاروبار پر دھوکے سے کبسہ جمع لیا ہے میرے پاپا کو فراد نہ کہو جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ انہوں نے فراد کیا ہے دیکھو اچھے انداز میں گفتگو کرو گے تو ہمارے ترمیان تلقیب پیدا نہیں ہوگی بائی دوے تمہارے ڈیڑ کون ہے ان کا بسنس کیا ہے ڈیڑ نے منع کیا تھا کہ اب ہی تمہیں حقیقت نہ بتائی جائے جب میں ان کے مزاج اور منصوبے کے مطابق تمہیں گھر پہنچا رہا ہوں تو یہ بھی بتا دوں کہ وہ تمہارے صداقت انکل ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں فائنہ نے چونک کر بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر حیرہ سے کہا او گوڈ صداقت انکل نے مجھے اغوا کیا ہے انہوں نے موہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا ان کی آنکھیں مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی سیٹ پر پہلو بدلتے ہوئے بولی مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے چھ برس پہلے پاپا نے ان سے ناراض ہو کر تعلقات ختم کر دیئے تھے انہوں نے اتنے عرصے بعد انتقام لینے کے لیے مجھے اغوا کیا ہے وہ بولا میں نے بارہ برس کی عمر میں تمہیں دیکھا تھا پھر لندن چلا گیا تھا کبھی ایک آت بار یہاں آیا تو تمہارے پاپا سے ملاقات ہوئی لیکن تم سے کبھی سامنا نہیں ہوا میں تمہارے ڈیٹ کو صداقت انکل کہتی ہوں کیا تم میرے پاپا کو انکل نہیں کہہ سکتے جب تمہارے پاپا نے تعلقات ہی ختم کر دیئے تو پھر کیسے انکل اور کہاں کے انکل پلیز یاور تم اب تک مجھے غصہ بھی دکھاتے رہیں مگر شرافت سے بھی پیش آتے رہیں یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے کہ میرے پاپا کو دشمن سمجھنے کے باوجود مجھے ان تک پہنچا رہے ہو تو کیا رشتوں کا اعترام کرتے ہوئے انہیں انکل نہیں کہو گے اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر بولا مجھے ہی سوچ سوچ کر غصہ آتا ہے کہ انہوں نے میرے ڈیڑ کو دھوکہ دیا انہیں اپنا مقروض بنا کر ان کے کاروبار پر قبضہ جمع لیا اسی بات کو دوسرے پہلو سے تو سوچو انہوں نے قرضہ لیا تب ہی مقروض ہوئے نا اگر نہ لیتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا کیا تم نے کبھی اپنے ڈیڑ سے پوچھا کہ انہوں نے اتنا قرضہ کیوں لیا جس کے ادائی کی ممکن نہیں تھی ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کا بزنس فلوپ ہو گیا ان کے بزنس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تو میں جاننا چاہیے جب بنیادی باتوں کو نہیں سمجھو گے اور صرف انکل کی کہنے پر یہ یقین کر لوگے کہ میرے پاپا نے فروڈ کیا ہے تو یہ سرسر زیادتی ہوگی میں اپنے ڈیڑی کا اکلوتا بیٹا ہوں وہ مجھے بہت چاہتے ہیں مجھے کبھی چھوٹ نہیں بولیں گے میں بھی تو اپنے پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ نہ وہ کبھی مجھ سے چھوٹ بولتے ہیں نہ کاروباری معاملات میں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں ہر اولاد اپنے والدین کو شہ فرشتہ سمجھتی ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنے والدین پر زیادہ بھروسہ نہ کریں اور اپنے طور پر ان کے بارے میں تحقیقات کریں کہ کس حد تک حق گو ہیں اور کس حد تک ہم سے حقائق چھپاتے ہیں وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا وہ بولی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ گھر پہنچ کر اپنے پاپا کے بارے میں اس طرح تحقیقات کروں گی کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی میں سچائی تک پہنچنے کی میں سچائی تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی کیا تم بھی یہ وعدہ کر سکتے ہو اس نے ہاں کے انداز میں سر علاقہ کہا تم جائز بات کر رہی ہو اس لیے میں بھی وعدہ کرتا ہوں ریٹ کے بارے میں اپنے طور پر تحقیقات کروں گا وہ کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھانے لگا اپنی ریسٹ واج کو دیکھتے ہوئے بولا رات کے دس بج رہے ہیں تم اپنے گھر ضرور پہنچو گی لیکن اس سے پہلے میری ایک بات مانو گی میں تمہاری حد جائز بات مانو گی ہم نے آج پہلی بار ایک ساتھ لنچ کیا لیکن بڑے تکلف سے کیا کچھ کھایا کچھ بھوکے رہے شام کچھ چائے تک نہیں پی ہم مجھے بھوک لگ رہی ہے کیا میرے ساتھ کہیں کھانا پسند کرو گی گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ڈیڈی رات کے گیارہ بجے سو جاتے ہیں میں گھر پہنچوں گی تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اس نے پوچھا کیا ناراض ہو گئے نہیں ایک بیٹی کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں تمہیں اغوا کر کے شوق پہنچایا گیا ہے یہاں سے رہائی پانے کے بعد سب سے پہلے تم اپنے پاپا سے ہی ملنا چاہو گی وہ بڑی سنجید کی سے ونڈی سکرین کے پار دیکھتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر تک چھپ رہی سوچتی رہی اور پھر بولی اگر میں دیر سے پہنچوں گی تو کوئی بات نہیں یہ اتمنان رہے گا یہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئی ہوں سب پاپا سے ملاقات کر سکتی ہوں اس نے کنکھیوں سے یاور کو دیکھا اس نے بھی ایک نظر اس پر ڈالی وہ بولی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے وہ زیرے لب مسکر آیا اور پھر دونوں کھل کھلا کر ہسنے لگے بیس منٹ بعد وہ ہولیڈے ان کے ایک ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے یاور نے کھانے کے دوران کہا پتہ نہیں تمہارے اندر کیا بات ہے میں سب سے اب تک رفتہ رفتہ دشمنی کو بھولتا رہا اور تم سے متاثر ہوتا جا رہا ہوں اس نے بڑی صاف گوئی سے دل کی بات کہتی تھی وہ بھی دل کی بات کہنا چاہتی تھی لیکن سوان پھسل گئی کہنا تھا کچھ اور بات کچھ اور ہو گئی اس نے پوچھا کیا اب سے پہلے تم نے کوئی جرم کیا یا کسی کے جرم میں شریک رہے اس نے انکار میں سر ہلایا وہ بولی اسی لئے تم آج بھی ایک بہت بڑے جرم کے اتقاب سے پاس آ گئے تمہارے اندر فطرتاً آلہ ذرفی ہے جس کا ثبوت تم دے رہے ہو وہ ایک لکمہ چوانے کے بعد بولی مجھے ایک بہت بڑے لالچ کے طے تقویٰ کیا گیا تھا صداقت انکل جبرن مجھے اپنی بہو بنا کر پاپا کو جھکنے پر مجبور کر دیتے میرے اور تمہارے ذریعے پاپا کے تمام کاروبار پر قبضہ چمال لیتے اس نے ذرا چپو کر یاور کو دیکھا اور پھر کہا وہ بہت بڑی بازی جیتنے والے تھے تم نے اس جیت کو ہار میں پتل دیا ہے یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے باپ کو اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو مجھے گھر پہنچانے سے پہلے کوئی ایک چھوٹا سا مطاربہ بھی نہیں منوا رہے ہو تم ایک آئیڈیر شخص ہو اب میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی اپنے اندر کا سچ بولوں گی اور سچ یہ ہے کہ تم نے میرا دل چیت لیا ہے ایسا کہتے کہتے اس کا سچ چھک گیا اس ہوتل میں کھانے کے دوران ہی گیارہ بچ چکے تھے ادھر صداقت نے گیارہ بجے بائنہ کے موبائل فون کے ذریعے شامیت سے رابطہ کیا تھا اسے یہ بری خبر سنائی دی تھی کہ اس کی بیٹی کو اقوا کیا گیا ہے لیکن اس بری خبر کا اس پر کوئی خاطر کا اثر نہیں ہوا تھا وہ اور شمائلہ دونوں ہی حیران تھے کہ یہ کیسا باپ ہے جو بیٹی کے اقوا کی خبر سن کر ہسنے لگا تھا اس نے اس اطلاع کو سراسر مزاق سمجھا تھا اور فون بند کر دیا تھا شمائلہ اور صداقت نے یہ تے کیا کہ باپ کو فون پر بیٹی کی آواز سنائی چاہے جب وہ رو رو کر اقوا کی روتات بیان کرے گی تو باپ تڑپ اٹھے گا پھر وہ اپنی پلاننگ کے مطابق اس پہاڑ جیسے بزنس مین کو جھکا سکیں گے وہ دونوں شہر میں تھے اور واینہ کو وہاں سے تقریباً ستر کلومیٹر دور ایک فارم آس میں رکھا گیا تھا جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو رات کا ایک بجرہ تھا ان سے پہلے یاور واپس آ چکا تھا اس نے کال بیل کی آواز پر دروازہ کھولا صداقت نے اندر آتے ہوئے کہا ہیلو مائی سن میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم سو رہے ہوگے شمائلہ نے کہا تم نے میرے بیٹے کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ اس کی نیند اڑ چکی ہے یہ بیٹیرہ کیس ہوئے گا وہ دونوں بولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے پھر سر اٹھا کر زینے کی بلندی کی طرف دیکھا وہاں ایک کمرے میں بائینا کو قید کیا گیا تھا صداقت نے پوچھا کیا وہ سو رہی ہے یاور نے ہچکے جاتے ہوئے کہا جی جی ہاں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ بولا باتیں پاد میں ہوں گی ابھی اسے جگانہ ضروری ہے اس کا باب یقین نہیں کر رہا ہے کہ بائینا کو اقواہ کیا گیا ہے جب وہ فون پر اس سے بات کرے گی تب اس کمبخت کو یقین آئے گا اس نے پریشان ہو کر اوپر کی طرف دیکھا اور پھر کہا اسے جگانہ کیا ضروری ہے انکل شامیر سے سب بھی بات ہو سکتی ہے انہوں نے چوک کر بیٹے کو دیکھا پھر ماں نے حیرانی سے پوچھا تم شامیر خان کو انکل کہہ رہے ہو اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں مجھے انکل نہیں کہنا چاہیے مگر وہ بات یہ ہے کہ ہم باپ بیٹے انہیں انکل اور بھائی جان کہہ کر محبت سے کام نکال سکتے ہیں تو پھر اداوہ سے کام نہیں لینا چاہیے دونوں نے سر اٹھا کر اوپر والے کمرے کی طرف دیکھا صداقت نے پوچھا کیا تم اسے محبت سے راضی کر رہے ہو شمائلہ نے کہا میرا پیٹا ایسا خوب روح اور سمارٹ ہے کہ لڑکیں اس پر مرتی ہیں یقیناً اس مخرون لڑکی کو بھی اس نے راضی کر لیا ہے کیوں بیٹے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا یس ممی وہ مجھ سے راضی ہے وہ کہتی ہے کہ میں دینی اور دنیاوی دستور اور قوانین کے مطابق اس کا رشتہ انکل کے پاس مانگنے جاؤں گا تو وہ مجھے قبول کر لے گی صداقت نے کہا جب اسے قبول کرنا ہے تو پہلے یہاں قبول کرے میں صوبی قاضی صاحب کو بلا کر لاؤں گا اور یہاں نکا پڑھا دیا جائے گا نہیں ڈیڈ جبرن نکا قبول کرانا دینی اقامات کے خلاف ہے جب لڑکی راضی ہے تو پھر جبر کیوں کیا جائے تم کہنا کیا چاہتے ہو کیا ہم اسے یہاں سے جانے دیں وہ گھر چلی جائے گی تو کیا ہم اس کا رشتہ مانگنے کے لئے اس مقرور بسنس پین کے در پر جائیں گے جو ہمارا بسنس ہم سے چھین رہا ہے شمائلہ نے کہا وہ ہم سے سب کچھ چھیننے والا اپنی بیٹی ہمیں کبھی نہیں دے گا تم اس لڑکی کی باتوں میں نہ آؤ ممی وہ سچے دل سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے درمیان جو نفرت و دشمنی ہے اسے ہم اپنی محبت سے ختم کر دیں گے جو دشمنی سے حاصل کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ محبت اور دوستی سے حاصل ہو جائے گا صداقت نے ہاتھ اٹھا کر کہا پکواس مت کرو تم دونوں کرنے کا کل سب یہاں پڑھایا جائے گا وہ اسی بنگلے میں دن رات تمہارے ساتھ رہا کرے گی ازدواجی زندگی گزاتی رہے گی اور یہیں تمہارے بچے کی ماں بنے گی شمائلہ نے کہا میں عورت ہوں اور تمہاری ماں بھی ہوں اس لئے ماں کے جذبات کو سمجھتی ہوں جب اس سے تمہاری اولاد ہوگی تو وہ اولاد کی طرف کھچی جائے گی اور اس کے حوالے سے تمہیں بھی دلو جان سے چاہنے لگے گی تمہارے ڈیڑھ نے سبت دست پلاننگ کی ہے تم اسی پر عمل کرو میرے عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوگی شمائلہ نے تیزی سے زینے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں دیکھتی ہوں کیسے راضی نہیں ہوگی صداقت بھی اس کے پیچھے جانے لگا یاور پریشان ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا ممی ڈیڈی رک جائیں وہ اوپر نہیں ہے وہ دونوں اوپر پہنچتے پہنچتے ٹھٹک گئے سر جھکا کر نیچے سوالی انسلوں سے بیٹے کو دیکھنے لگے وہ ہچ کے جاتے ہوئے بولا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے صداقت نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا چھوڑ دیا ہے کیا مطلب چھوڑ دیا ہے میں نے اسے اس کے گھر پہنچا دیا ہے وہ چیختے ہوئے بولا کیا بکواس کر رہے ہو اس نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا پھر تیزی سے دورتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا دروازے کو کھولا تو وہ مکفل نہیں تھا وہ تیزی سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا وائنہ وہاں نہیں تھی اس نے واشروم کا دروازہ کھول کر دیکھا وہ وہاں بھی نہیں تھی کہاں ہیں وہ وہ دھارتا ہوا کمرے سے باہر آیا پھر زینے کے اوپری اسے پر پہنچ کر چیختے ہوئے بولا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے سچ بتا کیا تُو نے واقعی اسے باپ کے پاس پہنچا دیا ہے وہ بولتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا شمائلہ بھی اس کے پیچھے جانے لگی یوں غصہ نہ کرو آرام سے پوچھو اس نے خات جھٹک کر کہا کیا آرام سے پوچھوں یہ چک کیوں کھڑا ہے جواب کیوں نہیں دیتا یاون نے کہا ڈیڈ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں انکل شامیر کو بترین دشمن سمجھتا تھا لیکن ان کی بیٹی نے اپنی محبت سے اور رویے سے ہی ثابت کیا ہے کہ وہ ہماری دوست بن سکتی ہے ہم دشمنی کو بھول کر ایک بار پھر محبت سے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں وہ غصے سے دھارتے ہوئے بولا اتنی لمبی باتیں نہ کرو صرف ایک بات کا جواب تو واینہ کہاں ہے میں کہہ چکا ہوں معاملات نفرت سے نہیں محبت سے تے ہوں گے اس لئے میں نے اسے گھر پہنچا دیا ہے یو نانسینس اس نے آگے بڑھ کر گیاور کے گریبان کو پکڑ کر چھنجوڑتے ہوئے کہا کتے کے بچے تو کتے کی اولاد ہے کتہ ہی رہا وہ اسے پوری طرح چھنجوڑ رہا تھا مار ڈالنا چاہتا تھا اس نے ایک ہاتھ باپ کے ہاتھوں پر مارا تو گریبان چھوٹ گیا وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا ریڈ آپ ہوش میں تو ہیں مجھے کتہ کہہ رہے ہیں اگر میں کتے کی اولاد ہوں تو آپ کیا ہوئے وہ غصے سے مٹیاں بھیج کر بولا میں طرح باپ نہیں ہوں پوچھ اپنی ماں سے اس نے ایک دم سے چونک کر اسے دیکھا پھر ماں کو دیکھا وہ پریشان ہو کر بولی صداقت یہ تم کیا کہہ رہے ہو غصے میں بیٹے کو بیٹا ماننے سے انکار کر رہے ہو وہ پاؤں پٹک کر بولا غصے میں انسان سچ بولتا ہے اور میں سچ بول رہا ہوں اس نے میری مخالفت کر کے میرے منصوبے کو خاک میں ملا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ میرے رقیب کی اولاد ہیں اپنے باپ کی طرح شرافت اور عالی ظرفی دکھا چکا ہے یہ عالی ظرفی نہیں کم ظرفی ہے اس کی اس حرکت نے مجھے اور تمہیں خاک میں ملا دیا ہے وہ پاؤں پٹکتا ہوا یاور کے پاس آ کر بولا مجنو کے اولاد نے اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا ہے وہ وہاں پہنچ کر ہمارے بارے میں بہت کچھ اگل چکی ہوگی اب وہ دشمن نہ جانے ہمارے خلاف کیسی کارروائی کرنے والا ہے یاور چپ تھا چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ بات دماغ میں ہتوڑے کی طرح لگ رہی تھی کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس کے کسی رقیب کا بیٹا ہے اس کی ممی نے صداقت کو آگے کچھ کہنے سے روک دیا تھا وہ بیٹے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی یاور یہ تم نے کیا کیا کیسے یقین کر لیا کہ دشمن کی بیٹی ہمارا ساتھ دے گی وہ پولیس کو لے کر ابھی یہاں پہنچ سکتے ہیں ہم اپنی کوٹھی بنگلہ دوسری جائداد اور بینک بیلنس چھوڑ کر قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے کہاں جائیں گے صداقت نے کہا قانون میرا کچھ نہیں بگار سکے گا فسے گا تو تمہارا یہ بیٹا اس لڑکی کو میں نے اقواہ ضرور کیا تھا بگر اس نے نہ تو میری شکل دیکھی ہے اور نہ ہی نام سنا ہے اس نے دیکھا ہے تو صرف تمہارے بیٹے کو وہ جانتی ہے تو صرف اتنا کہ تمہارے بیٹے نے اسے اقواہ کیا تھا اور یہاں چھپا کر رکھا تھا اس کے سوا اور کوئی یہاں نہیں آیا تھا یاور کوئی اس کی باتیں چک رہی تھی وہ ابھی شمائلہ سے کہہ چکا تھا کہ فسے گا تو اس کا بیٹا یعنی اب وہ اسے اپنا بیٹا نہیں کہہ رہا تھا آج سے پہلے صداقت نے اسے کبھی سخت لجمع بات نہیں کی تھی آج پہلی بار اسے گالی دی تھی کتے کا بچہ کہا تھا اور اب کہہ رہا تھا قانون اندھا نہیں ہے وہ ثبوت اور گواہوں کے مطابق مجرم کو گرفتار کرتا ہے اقواہ ہونے والی بائنہ نے میری صورت نہیں دیکھی وہ اس بات کی چشمدید گواہ ہے کہ میں نے اسے اقواہ کیا تھا وہ سب سے شام تک تمہارے بیٹے کی قید میں رہی تھی پھر اسے علو بنا کر یہاں سے جا چکی ہے اب دیکھو کہ وہ اپنا کیسا رنگ دکھانے والی ہے شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ایک ماں کے اندر حلچلسی پیدا ہو گئی تھی وہ روتے ہوئے بولی بیٹے تم نے بہت بڑی خلطی کی ہے اب کیا ہوگا وہ سرد لہجے میں بولا ممی میری فکر نہ کریں میری سوال کا جواب دیں کیا میں کسی اور کا بیٹا ہوں کیا میرا باپ کوئی اور ہے شمائلہ نے ملتجی نظروں سے صداقت کو یوں دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں کہہ رہی ہو خدا کے لیے یہ بھیت نہ کھولو یہ ایک بات کھولے گی تو اس کے پیچھے اور بہت سے راز کھلتے چلے جائیں گے صداقت نے انکار کے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے شمائلہ سے کہا مجھے اسی نظروں سے نہ دیکھو میں نے ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا ہے لیکن اولاد کے معاملے میں ساتھ نہیں دوں گا یہ میرے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا چکا ہے شامیر خان کے آگے مجھے دو کھولی کا بنا چکا ہے اب میں اس دشمن کو بیٹا نہیں کہوں گا نہ یہ میرا بیٹا تھا اور نہ ہے یاون نے کہا ان کی گفتگو ان کا لہجہ اور ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ واقعی میں ان کا بیٹا نہیں ہوں میں ان سے کچھ نہیں پوچھوں گا ایک ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے اسی لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بات کھل چکی ہے تو سچ بول دیں وہ ہچکی جاتے ہوئے بولی بیٹے میں نے تمہاری بہتری کے لیے اب تک ہی راز چھپایا تھا میں چاہتی تھی کہ تمہارے وہ صداقت کے درمیان کوئی سوتیلاپن نہ رہے یہ تمہیں سگے بیٹے کی طرح محبتیں دیتے رہیں اور تم انہیں اپنا سکا باپ سمجھتے رہو ان کے وفادار رہو وہ تنزیہ لہجے میں بولا واہ کیا اکلمندی دکھائی ہے آپ نے یہ حضرت تو میری پیدائش کے وقت سے جانتے تھے کہ میں ان کے اولاد نہیں ہوں سوتیلا ہوں لیکن آپ نے مجھے بچپن سے اب تک دھوکے میں رکھا یہ بحروپی ہے باپ بن کر مجھ سے چھوٹ بولتے رہے دھوکہ دیتے رہے اور میں آپ بھی نادانی کے باعث ان سے دھوکہ کھاتا رہا تو سمجھیں آپ نے مجھ سے نائنصافی بھی کی ہے اور ماں بن کر مجھے دھوکہ بھی دیا ہے وہ بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی مو پھیر کر کھڑی ہو گئی یاور یہ تو جانتا تھا کہ اس کی ممی نے پہلے ایک شادی کی تھی اس پہلے شوہر کی وفاد کے بعد صداقت کی شریک حیات بن گئی تھی دوسری شادی کے نتیجے میں یاور پیدا ہوا تھا اسے یہی سمجھایا گیا تھا کہ وہ صداقت کا بیٹا ہے وہ بولا آپ نے مو پھیر لیا ہے صاف طور سے جواب نہیں دے رہی ہیں لیکن بات سمجھ میں آگئی ہے جب میں اس شخص کا بیٹا نہیں ہوں تو پھر آپ کے پہلے شوہر حیات محمد کا بیٹا ہوں وہ مو پھیرے کھڑی تھی اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اس کے پہلے شوہر حیات محمد کا بیٹا ہے وہ بڑے صدمے سے بولا ایک بیٹے کیلئے اس سے زیادہ دکھی بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ نے ماں ہو کر بیٹے سے باپ کا نام چھین لیا ایک سو تلے کو سگا باپ بنا کر مسلط کر دیا تاکہ میں عمر بھر دھوکہ کھاتا رہوں صداقت نے شمائلہ کے پاس آ کر کہا اسے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور آج اس نے کتنا زبردر دھوکہ دیا ہے جیتی ہوئی بازی کو ہار میں بدل کر ہمیں مٹی میں ملا چکا ہے شامیر خان بیٹی کے آقوا کے سلسلے میں قانونی کاروائی کرے گا اسے آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچائے گا لیکن میرا کیا بنے گا وہ تو مجھ سے بھی انتقام لے گا میرے رہے سہے کاروبار کو تبا کر دے گا وہ ایک طرف سے دوسری طرف گیا یاور کو دیکھتے ہوئے بولا میں؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گا اس نے مجھے تباہ و برباد کیا ہے میں اسے اس بری طرح قانون کے شکندے میں پہنچاؤں گا کہ یہ فانسی کے پھندے تک پہنچ جائے گا شمائلہ مو پہرے کھڑی تھی اس کی بات سنکا پریشان ہو گئی وہ ستیلے بیٹے کو شدید نفرت سے گھور رہا تھا یاور ایک قدم آگے بڑھتا ہوا اس کے سامنے آیا اپنی ماں سے بولا ممی آپ نے تصدیق کر دی کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں مروم خیات محمد کا بیٹا ہوں یاور صداقت نہیں یاور خیات ہوں اب مو نہ پھیریں ادھر دیکھیں شمائلہ نے آہستہ آہستہ گھوم کر اسے دیکھا وہ بولا اس زلیل نے مجھے کتے کا بچہ کہا میرے باپ کو کتہ کہا یہ کہتے ہی اس نے ایک الٹا ہاتھ اس کے مو پر رسید کیا وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا اس نے اچھل کر اس کے مو پر ایک لات ماری وہ پھر لڑکھڑا گیا اور پیچھے جا کر فرش پر گھر پڑا اس بار گتے ہی اس نے اپنے لباس سے ریولور نکال لیا اور چلا کر کہا زلیل کمینے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اسی لمحے ٹھائنگ کی آواز گنجی اس کے آس سے ریولور چھوڑ گیا یاور جوان تھا اس سے زیادہ پھرتیلا تھا اس سے پہلے ریولور نکال چکا تھا اس نے آگے بڑھ کر فرش پر گرے ہوئے ریولور کو ٹھوکر ماری وہ پھر سلتا ہوا اس کی پہنچ سے دور چلا گیا یاور نے ماں سے کہا اس نے آپ کے سامنے میرے مرہوم باپ کو گالی دی اور آپ نے سن لی زندہ شوہر کی زبان سے مرہوم شوہر کو دی جانے والی کالی برداش کلی لیکن میں بیٹا ہوں میں برداش نہیں کر سکتا ابھی چاہوں تو اسے گولی مار سکتا ہوں شمائلہ تڑپ کر آگے بڑھی دونوں ہاتھ انکار کے انداز میں ہلاتے ہوئے بولی نہیں بیٹے تمہیں میری قسم گولی نہ چلانا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا میں اتنا بھی نادار نہیں ہوں کہ قاتل بن کر فانسی پر چڑھ جاؤں میں نے کبھی کوئی چھوٹا سا بھی جرم نہیں کیا مجھے فخر ہے کہ میری رکوں میں ایک شریف باپ کا خون کردش کر رہا ہے اس لئے میں آج اس کے جرم میں شریک نہ ہو سکا بیٹے جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو اگر میں نے تمہارے باپ کو دی جانے والی گالی برداش کی ہے تو یہ بھی تو برداش کر رہی ہوں کہ تم نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھایا ہے آپ برداش کریں گی اسے ٹھوکر مار کر اپنی زندگی سے الگ کریں گی اور بیٹے کے ساتھ رہیں گی ایسی باتیں نہ کرو میں پچھلے پچیس برسوں سے ان کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں میاں بیوی کا مضبوط رشتہ آسانی سے نہیں ٹوٹتا آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ماں بیٹے کا رشتہ مضبوط ہے یا میاں بیوی کا وہ بھی ایسے میاں کا جو مجرمانہ ذہن رکھتا ہے صداقت فرش پر سے اٹھتے ہوئے بولا کبوتر کبوتر کے ساتھ رہتا ہے اور باز باز کے ساتھ رہتا ہے خربوزہ خربوزے کے ساتھ رہ کر رنگ پکڑتا ہے تیری ماں بھی مجھ سے کم نہیں ہیں جیسا میں ہوں بیسی ہی یہ بھی ہے ہم نے آج تک جو بھی کیا ہے وہ ایک دل ایک جان اور ایک دماغ سے ہو کر کیا ہے چمائلہ ڈاٹنے کے انداز میں بولی صداقت خاموش ہو جاؤ فضول باتیں نہ کرو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف کھچتے ہوئے بولی میرے ساتھ کمرے میں چلو یہاں رہو گے تو الٹے سیدھی باتیں کرتے رہو گے وہ اسے کھیچتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی یاور چپ چاپ دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ ماں بیٹے کا نہیں اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہے صداقت نے اس کے موں پر کہا تھا کہ وہ اپنی تباہی اور بربادی کا انتقام سوتے لے بیٹے سے لے گا اغواہ کی جمعہ سے گریفتار کرائے گا کیونکہ صداقت کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی چشم دید گوا تھا اور صداقت نے اس کی ماں کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو معمولی سزا نہیں دلوائے گا بلکہ فازی کی پھندے تک بھی پہنچائے گا یہ سب کو سننے کے بعد بھی ماں اس دشمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی تھی شمائلہ نے کمرے میں آ کر دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا یہ تم کیا بکواز کر رہے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح جھوٹی اور فراد ہوں مجرمانہ زین رکھتی ہوں کیوں مجھے میرے بیٹے کی نظروں سے گرانا چاہتے ہو وہ جھنجھلا کر بولا جب تک میں سمل کر رہا تمہیں سمالتا رہا اب ذلت کی پستیوں میں گر رہا ہوں تو تمہیں بھی گراؤں گا آہ تمہارے بیٹے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا تم سے اس کا برا انچام دیکھا نہیں جائے گا آہستہ بولو وہ تمہاری ایسی باتیں سنکا مزید تیش میں آ سکتا ہے وہ قاتل بننا نہیں چاہتا لیکن غصے اور جنون میں قتل بھی کر سکتا ہے تم اسی طرح چیلنج کرتے رہے تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا بیٹے اپنی ماں کا محاصفہ کرے گا کہ میں اور کس جرم میں تمہارے ساتھ رہی ہوں وہ ماں کے جذبہ سے کھیل کر تمہیں مجھ سے الگ کر دینا چاہتا ہے اس لڑکے کی کمینگی سے میں اپنا بزنس تقریباً خار چکا ہوں لیکن تمہیں ساتھ جو مشتر کا جائداد ہے اسے ہارنا نہیں چاہتا شہر کی کوٹھی یہ بنگلہ فارم ہاؤس اور تمام بینک بیلنس ہر چیز میں ہمارا برابر کا حصہ ہے اگر اس کا بٹوارہ ہو گیا تو آئندہ ہم کوئی نیا بزنس شروع نہیں کر سکیں گے میرا جو بھی حصہ رہ گیا ہے وہ میرے بیٹے کے لئے ہے میں نہ اس سے الگ ہو سکوں گی نہ تم سے اس ساتھ تھوک دو میری باتوں کو سمجھو یاور سے سمجھوتا کر لو وہ ایک طرف تھوکتے ہوئے بولا میں تھوکتا ہوں تمہارے بیٹے پر زیادہ محبت اور محمتہ دکھاؤ گی تو میں اسے بتا دوں گا کہ اس کے باپ کی قاتلت تم ہو بکواس نہ کرو میں ساری سچائی لکھ کر اپنا بیان آرڈیو کیسٹ میں ریکارڈ کر کے بینک کے لوکر میں رکھ چکی ہوں فسنگے تو ہم دونوں تمہارے لکھنے سے اور آرڈیو کیسٹ میں بیان کر دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے تمہارے شوہر کو قتل کرائے تھا اگر ایسا کیا تھا تو تم پچیس برز تک کس طرح میرے ساتھ زندگی گزارتی رہی تم نے ابتداہی میں مجھے قانون کے حوالے کیوں نہیں کیا بہت سے سوالات اٹھیں گے جن کے جواب تم مجھے تم مجھے کیا قانون کو بھی نہیں دے سکو گی مجھ پر بھی قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکے گا کیونکہ جب خیات محمد کی موت ہوئی تھی تمہیں اس سے دو ہفتے پہلے لندن جا چکی تھی اس کی موت کے بعد یہاں آئی تھی ڈاکٹر نے تصدیق کی تھی کہ اس کی موت تبعی ہوئی ہے وہ ایک ذرا توقف سے بولی دیکھا جائے تو ہم دونوں ہی قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے لیکن بیٹے کو معلوم ہوگا تو وہ ہمارا معصبہ ضرور کرے گا اپنے باپ کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا صداقت نے دانت پیچھتے ہوئے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کہا میرا ہاتھ سے ریولوہ نکل گیا بنا میں ابھی اسے زندہ نہ چھوڑتا تم پھر بکواس کر رہے ہو میرے بیٹے کو حلق کرنے کی بات نہ کرو اس پر ذرا بھی آن چاہی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اس نے سوچ دیوئی نظروں سے شمائلہ کو دیکھا وہ بولی اکل سے کام لو یاور سے دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی سمجھو تا کرو گے تو ہم سب مل کر بگڑی ہوئی بات بنالیں گے ابھی یہ سوچنا سمجھنا ہے کہ شامیر خان ہمارے خلاف کیا کاروائی کرے گا کس طرح ہم سے انتقام لے گا ہمیں بہت موتات رہنا ہے اور اپنے بچاؤں کے لئے بہت کچھ کرنا ہے وہ تائیت میں سر ہلا کر بولا اچھی بات ہے میں تمہارا مشورہ مان کر اس سے دشمنی نہیں کروں گا لیکن اسے کوئی سمجھو تا بھی نہیں کروں گا اسے بات نہیں کروں گا یہاں سے چپ 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 چلا جاؤں گا چلو یہی صحیح ابھی ہم گھر پہنچ کر شامیر خان کی جوابی کاروائیوں سے بچنے کی تدبیر کریں گے وہ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا ہے دیکھا جائے تو ہم دونوں نے مل کر اس پر ظلم کیا ہے وہ اپنے طور پر جرائم سے پاک سیدھی سادھی زندگی گزاننا چاہتا ہے تو اسے گزاننے دو اس کے معاملات سے دور رہو وہ بھی تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا وہ بولا کہ تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا اب چلو یہاں سے وہ دونوں دروازہ کھل کر باہر آئے تو یاور وہاں سے پلٹ کر ٹرائنگ روم کی طرف جا رہا تھا انہوں نے سوالیاں نصروں سے ایک دوسرے کو دیکھا دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال ابرا کیا وہ ان کی باتیں سن رہا تھا وہ دور جا کر وہیں کھڑا ہو گیا تھا جہاں پہلے تھا انہیں گہری نصروں سے دیکھ رہا تھا شمائلہ نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا اس طرح کیا دیکھ رہے ہو وہ بولا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے میرے ساتھ رہیں گی یا اس دشمن کے ساتھ جائیں گی بیٹے یوں جذبہ دی ہو کر مت سوچو صداقت کو اپنا دشمن نہ سمجھو تم نے اس لڑکی کو گھر پہنچا کر ہمارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا اس لئے صداقت کو غصہ آ گیا تھا میں نے انہیں سمجھا دیا ہے ہمارے درمیان نفرت اور عداوت نہیں ہونی چاہیے میرے لئے تم دونوں ہی ضروری ہو بے شک تم اس کے ساتھ نہ رہو لیکن میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی ابھی جا رہی ہوں تمہارا پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات اس کھوٹی میں رکھے ہوئے ہیں میں کل کسی بھی فیلائٹ میں تمہارے لئے سیٹ اوکے کراؤں گی تم یہاں سے نکل جاؤ لندن چلے جاؤ وہ دشمن کی بیٹی دشمن ہی رہے گی میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں قانون کی گرف تمہیں پہنچا دے وہ سرد لہجے میں بولا آپ میری فکر نہ کریں میں یہی رہوں گا کہیں نہیں جاؤں گا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں شمائلہ نے بیٹے کے سرد لہجے کو محسوس کرتے ہوئے کہا یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں میں اپنے بدن کا ایک ایک حصہ کارٹ کر پھیک سکتی ہوں لیکن تمہیں الگ نہیں کر سکتی کل سب کسی وقت آؤں گی صداقت وہاں سے جاتے ہوئے بولا شمائلہ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں وہ وہاں سے چلا گیا وہ بیٹے کے پاس آ کر اس کے بعد وہ کو تھام کر بولی اپنی ماں سے ناراض ہو وہ مو پھیر کر بولا نہیں دیکھو میری بات مان لو یہاں سے چلے جاؤ تم پر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے اس نے پلٹ کر گہری چکتی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھا اور پھر کہا نہیں جاؤں گا مجھے یہاں رہنا ہے اپنے باپ کے لہو کا کرس چکا نہ ہے یہ سنتے ہی شمائلہ کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی پریشان ہو کر بیٹے کو دیکھنے لگی اور پھر بولی یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں خود کہہ رہا ہوں اور خود سمجھ رہا ہوں آپ یہاں سے جائیں وہ اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی دیکھو بیٹے تم نے ابھی دانائی کا ثبوت دیا تھا صداقت کو گولی نہیں ماری تھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تھا آئندہ بھی دانائی سے سوچو سمجھو اسے کوئی قدم ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ جو تمہیں سزائے موت تک لے جائے اگر ایسا ہوا تو میں چیتے جی مر جاؤں گی آپ کو تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا آپ میری ممی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے ڈیڈی کے لہو کا حساب آپ سے کیسے لوں وہ اگرم سے چونک گئی وہ بولا مجھے آپ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ میں نہیں جانتا فیلال تو میں ایسے کتے کی موت ماننا چاہتا ہوں لیکن اس وقت آپ مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گی اس کے سامنے ڈھال بن جائیں گی لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے لے جائیں صداقت کا ریولور سینٹر ٹیبل پر رکھا ہوا تھا یاور نے اسے اٹھا کر ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں نے اسے خالی کر دیا ہے اسے لے جائیں وہ بیٹے کے لئے بہت پریشان تھی گہری سوچتے ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی چپ چپ ریولور لے کر سر جھکا کر وہاں سے باہر آ گئی صداقت اپنی کار کے پاس کھڑا ہوا تھا وہ ریولور کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تمہارے خصے اور جنون نے مجھے بیٹے کی نظروں میں مجرم بنا دیا ہے اس نے ہماری تمام باتیں سننی ہیں اسے معلوم ہو گیا ہے کہ حیات محمد ہماری سازشوں کے نتیجے میں مارا گیا ہے فیل وقت تو وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے لیکن تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے وہ ریولور کو مضبوطی سے گرفت میں لے کر آگے بڑھتے ہوئے بولا پھر تو میں اسے ابھی جہنم میں پہنچا دوں گا وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا بنگلے کے اندر جانا چاہتا تھا شمائلہ نے کہا ریولور خالی ہے وہ تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا وہیں رکھ کر ریولور کو چیک کرنے لگا شمائلہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو ہلاک کرنے جا رہا تھا وہ پلٹ کر گاڑی کی طرف آ گیا ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا نکلو یہاں سے نہیں تو وہ کمبک مجھے مارڈ ڈالے گا وہ اس کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی کار اسٹارٹ ہو کر وہاں سے جانے لگی اس کے ذہن میں جیسے آندھیاں سی چل رہی تھی بیٹے کے سامنے یہ شرمناک حقیقت کھل چکی تھی کہ اس نے صداقت سے شادی کرنے کے لیے اس کے باپ کو ٹھکانے لگا دیا تھا جس ماں نے اس سے جنم دیا تھا اسی ماں نے اس کے باپ کو ہلاک کرائے تھا اب وہ اپنے باپ کے لہو کا مقروض ہو گیا تھا اور وہ کرس چکانا چاہتا تھا رات کے سناٹے میں وہ کار بیران سلکوں پر تیزی سے دوڑتی جا رہی تھی شمائلہ کا ذہن اتنی ہی تیزی سے سوچ رہا تھا بیٹا سر پھیرا ہے اپنے ستے لے باپ سے ضرور انتقام لے گا اس کی ممتہ طلب کر کہہ رہی تھی وہ مجھ سے انتقام لے یا نہ لے لیکن وہ قاتل بن کر سزائے موت تک پہنچے گا تو میں اپنے بیٹے کی لاش نہیں دیکھ سکوں گی دیکھنے سے پہلے ہی میرا دم نکل جائے گا صداقت تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا پانی سر سے ہونچا ہو گیا ہے تو میں فیصلہ کرنا ہوگا میری زندگی چاہتی ہو یا اپنے بیٹے کی وہ اور بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ ممتہ کے سیلاب میں بیٹے ہوئے سوچ رہی تھی اگر میں یاور کو سمجھا بجا کر قدل کے ارادے سے باز رکھوں تب بھی وہ محفوظ نہیں رہے گا صداقت اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اگر میرا بیٹا اسے ہلاک نہیں کرے گا تو یہ میرے بیٹے کو ختم کر دے گا صداقت نے ایک ہاتھ سے اسے جھنڈوڑا تو وہ چونکر رہ گئی وہ پوچھ رہا تھا کہاں پہنچی ہوئی ہو میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں وہ رونے کے انداز میں بولی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے تم دونوں میرے لئے ضروری ہو ہم ایک دوسرے کے رازدار ہیں میں تمہارے ساتھ پچیس برس گزار چکی ہوں تمہیں کھونا نہیں چاہتی دوسری طرف بیٹا ہے میری جان ہے اسے کچھ ہو گیا تو میری جان نکل جائے گی تمہیں میری خاتے سمجھوتا کرنا ہوگا اب سمجھوتے کا وقت گزر چکا ہے وہ ہمارے مو سے سن چکا ہے کہ ہم نے اس کے باپ کو خلاق کیا ہے وہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی آ کر مجھے شوٹ کر سکتا ہے میں اس کا بھی باپ ہوں ایسا کرنے سے پہلے ہی اسے ہمیشہ کے لئے تھنڈا کر دوں گا وہ چیک کر بولی بکواس مت کرو میرے بیٹے کے بارے میں اسے الفاظ استعمال کرو گے تو 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 کیا کروگی مجھے مار ڈالوگی وہ بے بسی سے بولی میں نہ تو تمہارا نقصان چاہتی ہوں نہ بیٹے کا چی چاہتا ہے ابھی اس چلتی گاڑی سے کود کر جان دے دوں خاموش بیٹھی رہو اب تو تمہارا وہ بیٹا میرے لئے چیلنج بن گیا ہے خاموش تمہشائی بن کر دیکھتی رہو تمہارے نصیب میں میں ہوں تو میں ہی رہوں گا اور اگر بیٹا ہے تو میں نہیں رہوں گا اس کے ہاتھوں خلاق ہو جاؤں گا یا یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا اس نے چونک کر اسے دیکھا کچھ سوچا اور پھر کہا میری ایک بات مانو گے اگر وہ بات میرے حق میں ہے تو ضرور مانوں گا پلیز کلی کسی فلائٹ سے لندن چلے جاؤ مجھے نہیں اپنے بیٹے کو یہاں سے بھگاؤ وہ وائنہ کو آقوا کرنے کے جرم میں گرفتار ہونے بھالا ہے شامیر خان کبھی اسے معاف نہیں کرے گا کلیز کے خلاف بہت بڑی کاروائی ہوگی میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوگا اس نے وائنہ سے نیکی کی ہے اسے عزت و عبرو سے اس کے گھر پہنچایا ہے وہ بڑے اعتماد سے اسی فارم ہاؤس میں رہے گا اسے یقین ہے کہ اس کے خلاف کوئی کانونی کاروائی نہیں کی جائے گی میری بات مان لو کل یہاں سے چلے جاؤ شامیر خان میرے بزنس کا ستر فیصد شیئر حاصل کر چکا ہے میرے پاس صرف تیس فیصد رہ گیا ہے تم چاہتی ہو میں یہ تیس فیصد تم ماں بیٹے کے لیے چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں اپنے اور اپنے بیٹے کے فائدے کے لیے مجھے بھاگنے کا مشورہ خوب دے رہی ہو وہ تھکے ہوئے انداز میں سیڑ کی پوچھتے سے ٹک گئی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ نہ بیٹے کو سمجھا سکے گی اور نہ ہی شوہر کو دونوں ہی زدی ہیں اور اس زد کے نتیجے میں اسے خون کے آنسو رونا پڑے کا یاور کی نیند اُڑ گئی تھی جس ماں نے اسے جنم دیا تھا اسی ماں نے اس کے باپ کی جان لی تھی یا کڑوی حقیقت سن کر اس کی جان نکل رہی تھی اس کے جی میں آیا تھا کہ اسی وقت ان دونوں کو کولی مار تھے لیکن کسی بات نے کسی جذبے نے اسے روک دیا تھا وہ جذبہ وائنہ کی طرف سے تھا اسے زندگی میں پہلی بار ایک پیاری سی لڑکی کا پیار اور اعتبار مل رہا تھا محبت کرنے والے زندگی کا خسن دیکھتے ہیں خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتے وائنہ نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ دل خار چکی ہے اور اس کی شرافت اور آلہ ذرفی نے یہ بازی پلٹ دی تھی جو بازی وہ نفرت اور دعوت سے جیتنا چاہتا تھا اب محبت سے جیت رہا تھا ادھر وائنہ کی بھرپور محبت ملی تو ادھر ستے لے باپ عصہ کی ماں کی اصلیت سامنے آگئی وہ بری طرح ذہنی عذیت میں مبتلا ہو گیا تھا یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے باپ کو بڑی رازداری سے حلاق کیا گیا ہے وہ سر پھرا تھا جوشیلہ اور جنونی تھا اسی وقت صداقت کو گولی مار سکتا تھا اور ماں سے اسی نفرت کرتا کہ ساری زندگی اس کا مو نہ دیکھتا لیکن اس کا جوش اور جنون وائنہ کی پیار نے کم کر دیا تھا اسے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا ایک لڑکی بھرپور اعتماد سے اس کی زندگی میں آنا چاہتی تھی وہ کوئی مجرمانہ قدم اٹھا کر اسے اپنی زندگی میں آنے سے کس طرح روک سکتا تھا اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا لیکن اس انتقامی جذبے پر وائنہ کی محبت حاوی ہو رہی تھی اسے یہ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اسے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ایک قاتل بن کر وائنہ کی محبت سے محروم نہیں ہونا چاہیے اسی وقت فون کا بزر سنائی دیا اس نے اون کر کے اسے کان سے لگایا تو اسی دل نواز کی مترنم آواز سنائی تھی ہیلو میں بائنہ بول رہی ہوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم جھاگ رہے ہو وہ گرمی اور غصے میں تھا اس کے آواز سنتے ہی تھنڈی آواز کا جھوکہ سا آیا وہ بولا ہاں نیند نہیں آ رہی ہے لیکن تمہیں تو سو جانا چاہیے تھا کیونکہ تم بخیریت گھر پہنچ چکی ہو ہاں سو تو جانا چاہیے تھا مگر کیا کروں جس نے مجھے مطمئن کیا ہے سکون پہچایا ہے وہی نیند اڑا رہا ہے یاور کے اندر خوشی کے ایک لہر پیدا ہوئی بڑی تیر پات اس کے چہرے پر مسکرات آئی اس نے پوچھا کیا اپنے پاپا سے ملاقات کی ہاں وہ سو رہے تھے پہلے تو میں نے سوچا انہیں نہیں جگاؤں گی سب بات کروں گی لیکن تم نے تو میرے اندر حلچل پیدا کر دی ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا تم نے بھی میری دنیا بدل دی ہے میرا مزاد کچھ سے کچھ ہو گیا ہے پہلے میں گرمی سے سوچتا تھا اب نرمی سے سوچنے لگا ہوں وہ بولی جانتے ہو میں نے پاپا کچھ جگہ کا تمہارے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے پون پارے نے میرے اقواہ ہونے کی اطلاع دی تھی لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا تھا یہی سمجھ رہے تھے کہ میں مزاگ کر رہی ہوں جب میں نے انہیں بتایا کہ حقیقتا مجھے اقواہ کیا گیا تھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی پھر تو انہوں نے مجھے دھیر ساری گالیاں دیوں گی کیسی باتیں کرتے ہو میرے باپا ایسے نہیں ہے جب میں نے تمہارے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتائی تو میری طرح وہ بھی تم سے متاثر ہو گئے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اس نے حیرانی سے پوچھا کیا ابھی وہ ہستے ہوئے بولی ابھی نہیں کل دوپیر کو تم یہاں آوگے اور ہمارے ساتھ لنچ کروگے میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ایسیت سے پسند کر چکی ہوں اور کل وہ اسی سلسلے میں تم سے باتیں کریں گے میں نے ایک بار ان سے گستاخی کی تھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے اس وقت ہم ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے میں نے تمہیں محبت اور اعتماد نہیں دیا تھا غلط فہمی کے باعث تم سے گستاخی ہو گئی میرے پاپا دل کے بہت اچھے ہیں تم نے کسی لالچ کے بغیر مجھے عزت و عبرو سے گھر پہنچایا یہ بہت بڑی بات ہے کل ٹھیک ایک بجے میں تمہارا انتظار کروں گی آوگے نا ایک شرط پر آوں گا وہ شرط کیا ہے یہ کہ تم ابھی بیٹ پر جاؤ اور سونے کی کوشش کرو اس نے ہستے ہوئے کہا گوڈ نائٹ اس نے فون بند کر دیا وہ اپنے موبائل فون کو اسی طرح کان سے لگائے بیٹھا رہا اور نگاہوں کے سامنے اسے ہستے مسکراتے دیکھتا رہا کوئی محبت سے زندگی میں آئے تو جینے کا انداز بدل جاتا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی فائنہ کی خاطر جوش میں رہ کر نہیں ہوش میں رہ کر زندگی گزارے گا شمائلہ اور صداقت اپنی کوٹی میں پہنچ چکے تھے صداقت نے کمرے میں پہنچتے ہی علماری کھول کر اس میں سے بلٹس نکالے پھر ریوالور کو لوڈ کرنے لگا شمائلہ نے پریشان ہو کر پوچھا یہ یہ کیا کر رہے ہو وہ بولا اسے خالی نہیں رہنا چاہیے پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے شمائلہ نے اسے سوچتے ہوئے نظروں سے دیکھا پھر علماری کا دوسرا حصہ کھول کر اس میں سے ایک پسٹول نکال کر اسے چیک کرنے لگی وہ بولا تم کیا کر رہی ہو وہ دیرے دیرے چلتی ہوئی اسے ذرا دور ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی میں تمہارے پیار میں پاگل ہو گئی تھی تمہاری خاطر اپنے شوہر کو ہلاک کراتے بخت ایک ذرا شرمندگی نہیں ہوئی اپنی غلطی کا ایک ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا جب حیات محمد کی ہلاکت کے بعد پتہ چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ ذرا چپ ہوئی اور پھر سر جھکا کر بولی میرے اندر سے ممتہ امرنے لگی اسے پیدا کرنے کے لیے نو ماہ تک بے چین رہی ایسے وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جس کے لہو سے اولاد پیدا کر رہی ہوں اسی کو ہلاک کر چکی ہوں وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی جب تک خودگرزی اور کمین کی مسلط رہتی ہے تب تک کوئی شرمندگی کوئی پشتاوہ نہیں ہوتا اب پشتاوہ ہو رہا ہے کیونکہ میرے پچھلے آمال کے نتیجے میں میرے بیٹے کی زندگی عذاب ہو گئی ہے وہ اس ذہنی عذیت میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اسی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرے جو بیٹے کی دیوانی ہے اس پر تنمن نچھاور کرتی رہتی ہے لیکن اسی کے باپ کو ہلاک کر چکی ہے صداقت نے کہا تمہیں اپنی محبت اور ممتہ کا صلح کبھی نہیں ملے گا تمہارا بیٹا خر دماغ ہے وہ اپنے باپ کا انتقام لے گا تمہیں بھی مارڈ ڈالے گا یہ ساری زندگی تم سے نفرت کرتا رہے گا وہ ہمارے لئے زہریلا سانپ بن چکا ہے اور سانپ کو کبھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے وہ اسے چکتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی یہ تمہیں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ تم میرے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑو گے اور اگر وہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا فانسی کے بندے تک پہنچ جائے گا دونوں صورتوں میں میرے بیٹے کی موت ہے یہ کہہ کر اس نے پسٹول کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر صداقت کو نشانے پر رکھ لیا وہ ایک دم سے پریشان ہو کر پیچھے ہٹ گیا اپنے ریولور کو سمالتے ہوئے بولا یہ یہ کیا کر رہی ہو وہ بڑے ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی ڈرتے کیوں ہو تمہارے پاس بھی ہتھیار ہے تم میرے بیٹے کو نہیں مجھے گولی مارو اور میرے قتل کے الزام میں سولی پر چڑ جاؤ یہ کیا بکباس کر رہی ہو کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے ماں ایسی ہی پاگل ہوتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کے پاؤں میں کبھی کانٹا چھپنے نہیں دیا اور تمہیں سے مارڈ ڈالنا چاہتے ہو دیکھو میں تمہیں کس مقام پر لے آئی ہوں تمہیں ایک ماں کی لاشتے گزر کر بھی بیٹے تک نہیں پہنچ سکو گے وہ پریشان ہو کر بولا شمائلہ پسٹول پھیک دو ایسی نادانی نہ کرو میں تمہارے بیٹے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا وہ انکار میں سر ہلا کر بولی مجھے نادان نہ سمجھو میں نے تمہارے ساتھ پچیس برس گزارے ہیں تمہاری رگ رگ کو پہچانتی ہوں مگر تم ایک ماں کو نہیں پہچان پائے ابھی میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ تمہاری موت کے بعد میرا بیٹا قاتل نہیں بنے گا بیٹے کا انتقامی پوجھ میں اتار رہی ہوں یہ کہتے ہی اس نے ٹریکر کو دبایا ٹھائنگ کی آواز کے ساتھ صداقت کی کرا سنائی دی گولی ٹانگ میں لگی تھی وہ لڑ کھڑا کر پیچھے گیا شمائلہ نے سوفے سے اٹھتے ہوئے کہا گولی چلاو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی اپنے بیٹے کو موں نے ہی دکھانا چاہتی وہ اپنے بچاؤ کے لیے مجبور ہو گیا تھا اس نے گولی چلائی دوسری طرف سے بھی اسی وقت گولی چلی اس کے بعد پھر دوبارہ فائرنگ کی آواز گونچتی ہوئی وہاں سے باہر گئی اور باہر سے فجر کی آزان گونچتی ہوئی اندر آئی محسن بروقت بول رہا تھا آؤ اپنی فلا کی طرف آؤ اپنی فلا کی طرف